نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم من احلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علما اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافیان رزکا طویبا و عملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اسألکا الحدا والتقا والعفافا والغنا اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما انکا حمید و مجید شرح کتاب الاتعمہ کھانے کی احقامات اور مسائل اللہ سبحانہ تعالی نے کھانے اور پینے کے لیے تمام بنی نو انسان اور اپنی مخلوق کے لیے قصیر چیزیں اس روح زمین پر پیدا کی کھانا اور پینہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالی کی ہوایں سورج مٹی بادل پانی بارش یہ سب اسباب جمع ہوتے ہیں اور ہم سب کے کھانے پینے اور رزق کے ذریعے اور وسائل بن کے اس روح زمین میں ہمارے لیے قصیر کھانے پینے کے ذرائع اور اسباب فراہم کر دیا جاتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کے انعامات اس لئے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا قلو کھاؤ قلو من طیباتی مار وزکناکم واشکروا لیلہ انکنتم یا خودعبدون اللہ نے کھانے پینے کے ذرائع اور اسباب اور رزق بھی فراہم کیا ہے اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کے آداب اس کے سلی کے اس کی حدود اور قیود بھی سکھائی ہیں قرآن اور خدیث کے ذریعے سورہ بکرہ کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ کس چیز میں سے کھاؤ من طویبات پاکیزہ صاف ستری چیزیں کھاؤ گلی سڑی کنٹامنیٹڈ بیوٹریفائیڈ روٹنگ گندی چیزیں نہ انفیکٹڈ چیزیں نہ کھاؤ یہ تمہاری صحت کی خرابی تمہاری طاقتوں تمہارے وقت اور تمہاری صلاحیتوں کے ذیاقہ ذریعہ بنیں گی اور پھر ظاہر ہے گندی چیزیں کھاؤ گے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رزق حلال یعنی جو چیزیں ہوں گی وہ حلال کی حدود کے انتر بھی ہوئیں تو بھی ان کو خریدنے کے لیے جو آمدنی ہے وہ بھی طویب اور وہ بھی حلال ہونی چاہیے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کھا کے کیا کرو واشکر اللہ اللہ کا شکر کرو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن اور حدیث میں ہمیں کھانا اور کھانے پیمے کے آداب اور سلیکے اور حدود قیود اور طریقے بڑی وضاحت سے سکھائے گئے اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کے انداز اور آداب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور ساری حدیث سے ہمیں ایک ٹوٹل ڈیٹیل ملے گی حدیث نمبر ایٹین ایٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے بہت سخت بھوک لگی اس حالت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے قرآن پاک ایک آیت پڑھنے کی فرمائش کی وہ گھر میں داخل ہو گئے مجھے آیات کا معنی بتا دیا میں وہاں تھوڑی دور چلا تو مارے مشقت اور بھوک کے موں کے بل گر پڑا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہیں آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ میں نے ارز کیا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا آپ پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میری یہ حالت ہو رہی ہے لہٰذا مجھے وہ اپنے گھر لے گئے پھر دودھ کا پیالہ پینے کے لیے انایت فرمایا میں نے اس سے کچھ نوش کیا آپ نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر فرمایا اور پیو میں نے اور پیا حتیٰ کہ میرا پیٹ پھول کر پیالے جیسا ہو گیا یا میں نے اتنا پیا کہ میرا پیٹ تن کر تیر کی طرح برابر ہو گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور ان کے پاس آنے کا سارا معاملہ بیان کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دول کرنے کے لیے ایسے شخص کو بھیج دیا جو آپ سے زیادہ اس بات کے لائق تھے اللہ کی قسم میں نے جو آیت آپ سے پڑھنے کی فرمائش کی تھی وہ مجھے آپ سے بہتر آتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم اگر میں سمجھ لیتا تو اتنی خوشی مجھے سرخ اوٹھوں کے ملنے کی بھی نہ ہوتی جتنی تمہیں کھانا کھلانے سے ہوتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے سوال کیا تھا جب آٹھوں دروازوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے بلائی جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو حریرہ تمہارا حرز علل حدیث دیکھ کر مجھے یہ امید ہے کہ تم انہیں میں سکھو گے اللہ ہمیں بھی حدیث کو سیکھنے سمجھنے جاننے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کا حرصتہ فرما دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ساتھ ہجری میں اسلام قبول کیا بہت تاخیر سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے جب باقی صحابہ اکرام کو اپنے سے پہلے دائرہ اسلام میں دیکھتے یہ دیکھتے کہ مجھ سے پہلے صحابہ اکرام دین میں داخل ہو چکے ہیں اور کتنی کتنی زندگی قبول اسلام اور قرآن کے تعلق میں گزار چکے ہیں تو ان کو اندر سے ایک شدید ندامت اور پریشانی لاحق ہوتی اور یہ یاد رکھئے گا کہ بسہ اوقات دیر سے جڑنے والے دوسروں سے پیچھے نہیں رہا کرتے کیونکہ اندر سے جو ندامت انسان کی اس امارت کو توڑ دیتی ہے پھر نئی امارت بہت خوبصورت تعمیر ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ احساس تاخیر سے آنے کا احساس جو ہے نا بس اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ دنیاوی معاملات کو ترک کر دیا تھا اور ہما وقت فل ٹائم دین سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اسحاب صفح کی صفح میں شامل ہوئے صفح کہتے ہیں چبوترے کو تو مدینہ کا جو سہن ہے اس کے باہر ایک چبوترہ سا تھا اس پر یہ اسحاب صفح یہ وہ لوگ تھے جو فل ٹائم ہما وقت دین کو سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت ہی مقصود کر دیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں شامل ہو گئے حدیث کو سنتے تھے سیکھتے تھے یاد کرتے تھے لکھتے تھے سمجھتے تھے قرآن قرآن کی آیات اور پھر سب سے زیادہ احادیث وہ اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے پیش کر دیتا ہے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے پھر اللہ اس کو اپنے کام کا بھی بناتا ہے اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے اس کی معاونت بھی کرتا ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اللہ ہمیں یہ نسخہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے چونکہ ہر قسم کا فکریں معاش چھوڑ دیا تھا کوئی روٹی روزی کوئی عمدنی کا ذریعہ ہی نہیں تھا تو اس لیے وہاں پر ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک دن بہت زیادہ بھوک کا شکار ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ان سے قرآن کی آئیت سوالے سے پوچھی تھی کہ شاید یہ مجھے جب سمجھانے کیلئے جائیں گے اور میری حالت اور قفیت دیکھیں گے تو پھر خود ہی مجھے کچھ کھانے کو دے دیں گے کہ اصل میں مسکین ہے نا اور مسکین اور فقیر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ فقیر جو ہے وہ تو ہاتھ پھیلا کے لپٹ کے مانگ لیتا ہے لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی خودداری کی وجہ سے اور اپنی اس شرافت کی وجہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگتا نہیں سوال نہیں کرتا سوالی نہیں بنتا اس لیے یہ مسکین تھے اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے انہوں نے سوال نہیں کیا لیکن یہ سیچویشن کریئٹ کی کہ شاید وہ بھانپ لے میری کیفیت کو دیکھیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنا شوق تھا قرآن کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا کہ پورے انہماغ اور توجہ سے بس وہ آیتی کی تفسیر سمجھاتے رہے ان کو موقع ملا کہ کوئی مجھ سے پوچھ رہا حضرت ابو حریرہ مجھ سے پوچھ رہے تو بس انہماغ سے اتنی توجہ سے وہی پڑھاتے رہے کہ ان کی سوا ان کی حالتی کے اوپر غور نہیں کیا اور بس آیت پڑھا کے جب نکلے تو پھر اتنی بہوش اتنی وہ بھوک کا غلبہ تھا کہ بہوش ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیفیت کو دیکھا تو ان کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل بھی اپنے صحابہ کی خبرگیری بھی اور آپ کے متحمل مزاج اور آپ کے معاملہ فہم اور آپ کے زیرک ہونے کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے اور پھر آپ کی ساتھیوں کی خبرگیری اور ان کی مدد کا بھی معاملہ پتہ چلتا ہے حضرت ابو حریرہ کو اپنے گھر تشریف لے گئے اور پھر دودھ پیش کیا اور ویسے بھی ایک میزبان کا اپنے مہمان کے ساتھ یہ انداز نظر آتا ہے کہ جب مہمان کو کھانا پیش کیا جائے تو اس کو بار بار کھانے کی درخواست کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کے پاس جب مہمان آتے تھے تو آپ ان کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ کھائیں آپ کھائیں تو یہ بھی مہمان نوازی کا ایک طریقہ میزبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے اور ویسے بھی مہمان نوازی کیا ہے وہ تو سنت انبیاء ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور پھر کہتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر گیا بڑی خوبصورت دو مثالیں پیالے جیسا بھر گیا اور تیر کی طرح یعنی پہلے بلکل اندر گیا واتہ اور پھر اس کے بعد بھر گیا اور پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کھیفیت بھی بتائی کہ میں آئے تھوڑا پڑھنے آئے تھا آئے تو مجھے آتی تھے میں تو اس لیے آئے تھا کہ مجھے بھوکا دیکھیں گے تو مجھے کچھ کھلا دیں گے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو تو کھلانا میرے لیے اتنا مجھے پسند تھا اور کیوں پسند تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کیلئے کیا بتایا تھا وہ حدیث دہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ جنت میں جانے والے عمال بتا دیں تو آپ نے فرمایا تھا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو بھوکوں کو کھلانا تو ٹاپ آف دی لائن پہلا عمل ہے جنت میں جانے کے لیے اور پھر وہ حدیث کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی بندے سے پوچھیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا ابن آدم تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا اور انسان کہہ گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا تو انسان کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلا تھا تو تو مجھے وہاں پاتا اور پھر یہ بھی حدیث کا وعدہ کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے تو یہ ساری حدیث اور تعلیمات تو پتا تھیں تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا اگر مجھے پتا چلتا آپ بھوکیں اور میں کھلا دیتا آپ کو اور پھر ٹاپ آف تلائن حضرت ابو حریرہ کو کھلانا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہاری مالی مدد اور معاونت کے حق دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصب حلال کا کوئی وقت نہیں پاتے اور پورے کا پورا اپنے آپ کو دین کے کام کیلئے وقف کر دیا تعریفو ہم تم ان کو پہچانو گے سی ماہ ہم ان کے چہروں سے ان کو تم پہچان لوگے یعنی وہ تم سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو فل ٹائم دین کے لیے وقف کر دی اور قصب معاش کے لیے وقت نہیں پاتے انفاق فی سبیل اللہ صدقہ خیرات کرتے ہو تو وہ تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ وہ مستحق ہیں اور ان میں ٹاپ آف تلائن حضرت ابو حریرہ تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی یہ واقعات سمجھنے اپنے تن مندھن دین کی اشاعت کو سمجھنے اور سمجھانے اور پہنچانے کے لیے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ وہ لوگ جو دین کی اشاعت میں اپنے وقت اور اپنے تن مندھن کھپا رہے ہیں اللہ ان کی مدد اور معاونت کرنے کی بھی ہمیں توفیق اطاف فرمائے باپ نمبر ایک کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا حدیث نمبر ایٹین ایٹی ایٹ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے رواہت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی نابالغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے کفالت تھا کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ رقابی کے یعنی پلیٹ کے چاروں طرف گھومتا تھا مجھے اس طرح کھاتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برخردار بیٹے بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ پھر اس کے بعد میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا حدیث کی روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے صاحب ذاتے ہیں اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ یہ وہ خوش نصیب ازواج تھے جو دونوں دائرہ اسلام میں مکہ میں داخل ہوئے اور پھر جب ان کو بہت زیادہ عصیت رسانی ہوئی تو ان دونوں نے مکہ سے مدینہ حجرت کا ارادہ کیا اب جب یہ حجرت کر کے دونوں میں بیوی اپنے بچے کو لے کر چھوٹے سے نوزائدہ بچے دودھ پیتے بچے کو لے کر مکہ سے نکلے ہی تھے تو ام سلمہ کے والدین ان کے میکے والے آگئے اور انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ پہلے تو نے ہماری بیٹی کا دین برباد کیا تو نے اس کو آبائی دین سے پھیرا اور اب تو ہماری بیٹی کو لے کر ہماری بستی سے دور ہماری آنکھوں سے دور لے جا رہا ہے ہم تجھے نہیں لے جانے دیں گے انہوں نے بیوی کو شہر سے چھین لیا اور میکے والے حضرت ام سلمہ کو لے آئے اب دونوں ازواج الگ ہو گئے شہر حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ مدینہ تشریف لے گئے بیوی اور بیٹا جو دونوں ہیں وہ میکے میں رہ گئے اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے جو سسرال والے یعنی حضرت ابو سلمہ کے والدین جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے تم لوگوں نے ہمارے بیٹے سے اس کی بیوی چھین لی ہے اور وہ اکیلا چلا گیا اس کو اس کی بیوی سے محروم کر دیا تو بس ٹھیک ہے اب ہم بھی اپنا پوتا تم سے لے جائیں گے اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا بچہ دودھ پیتا بچہ چھین کے لے گئے اور حضرت ام سلمہ راویان بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایسے اپنے دودھ پیتے بچے کی جدائی سے ایسے بلکتی اور تڑپتی اور اداسی میں کہ وہ گلیوں میں پھرتی تھی جب ان کو اپنے بچے جیسا کوئی بچہ نظر آتا تھا تو ماں سے لے کر اس کو اپنے سینے سے چھاتی سے لگا لیتی تھی جب دشمنوں سے مشرقین مکہ ظالموں سے یہ حال نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے بچہ لوٹا دیا اور جو ہی حضرت ام سلمہ کے پاس ان کا بچہ واپس آیا وہ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکل آئیں یہ ساری تکلیفیں کیوں آ رہی تھی یہ ساری تکلیفیں اس لیے آ رہی تھی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا اسلام کے داخل ہونے کا اعلان کر دیا تھا یہ راہ حق کی تکلیفیں تھی یہ سرات مستقیم پر چلنے کی تکلیفیں تھی یہ جنت کے خصول کی تکلیفیں تھی اب جب نکل آئیں تھی تو پھر ان اللہ معاست سابرین ہوا مکہ سے مدینہ کا اتنا لمبا سفر تن تنہا اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر کے نکل آئیں تھی ایک اور صحابی اسی رستے پر چل رہے تھے ان کے پاس اونٹ تھا انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور ان کو مدینہ ان کے شوہر کے پاس پہنچا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو ہم باقیہ بتاتی ہیں حضرت عمید صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے واپس آئے اور وہاں سے کچھ سیکھ آتے تھے تو بتاتے تھے تو کہتے ہیں بہت ہی خوش تھے اور ایسے مسرور تھے اور مجھے آکے کہا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے کہ جب کسی شخص کی کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے یا کوئی عزیز یا کوئی اس کی پیاری چیز اس سے کھو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو آپ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ اس کو سبر بھی دیتا ہے سبر کا عجر بھی دیتا ہے اور اسے بہتر نمل بدل بھی دیتا ہے یہ دین کے مددگار ازواج ہیں ایک دیوسرے کو دین اور حدیث اور دعائیں سکھا رہے ہیں کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے شہر جو ہیں وہ مدینہ کسی غزبے میں ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے وہ زیادہ زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے شہادت کا پتا چلا تو ساتھی انللہ پڑھا یہ دعا پڑھی اور فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شہر کیسے مل سکتا ہے ایمان کا درجہ بدلتا رہتا ہے نا لیکن کیا ہوا فرماتی ہیں کہ جب میری عدد گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے حکم سے نکاہ کا پیغام آیا اور پھر فوراں انہوں نے نکاہ کا پیغام تین باتیں عذر بتا کے انکار کیا تھا ایک انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر رسیدہ ہوں یعنی میری عمر بڑی ہے اور دوسری بات ہے کہ میں آیالدار ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نہیں چاہتی کہ ان کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل آئے اور تیسرہ یہ کہ میں مزاج کی ذرا تیز ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے نکاح میں آؤں اور پھر میں اپنے عمل برباد کرلوں آپ نے فرمایا جہاں تک تمہاری عمر کا تعلق ہے تو میری ہمسن ہوں یعنی ہماری عمر برابر ہے اور تمہارے بچوں کی عیادت کر کے یتیم بچوں کی عیادت کریں کہ تو میں اللہ سبحانہ تعالی سے عجر لینا چاہتا ہوں اور پھر تیسرہ یہ کہ جہاں تک تمہارے غصے کا معاملہ ہے میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ کافور ہو جائے گا یعنی جاتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئیں اور ان کے بچے جو چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی میں سے ہیں اور پھر ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ بھی بنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی آپ دیکھیں کہ صرف امت کو یہ نہیں فرماتے ہوئے نظر آتے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کے گناہ جھڑ جائیں گے خود یتیموں کی کفالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم تھا اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں کوئی یتیم ملے تو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو تو یہ یتیم بچے ہیں اپنی بیوی کے یتیم بچے ہیں جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں لیکن صرف کفالت نہیں کر رہے ہیں محبت بھی ہے شفقت بھی ہے نرمی بھی ہے حسن سلوک اور حسن اخلاق بھی ہے اور ساتھ ساتھ محبت سے تربیت بھی ہے بچوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ کتنی نرمی محبت اور پانٹینیس محبت کے ساتھ تربیت کا انداز نظر آ رہے ہیں کوئی تنقید نہیں ہے کوئی خفقی اور ناراض کی نہیں ہے بچوں کی تربیت کا انداز بھی نظر آ رہے ہیں اور یتیموں سے شفقت کا طریقہ بھی نظر آ رہے ہیں اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیس کی تاقید ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون آداب بھی ہیں اور سنت موقعہ بھی ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے کھانے میں اگر برکت چاہتے ہیں تو یہ تو وہ چیز ہے جس میں ہم سب سے زیادہ برکت چاہتے ہیں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے میں تو لہٰذا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور شیطان کے کھانے میں شامل ہونے کی ایک اور وجہ حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی تھالی میں اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ ڈالا اور پھر اس کو چھوڑ دیا حرص اور حوص کر کے ڈال زیادہ لیا اور پھر کھایا نہیں گیا اور ضائع بھی کیا کھانے کا اصراف اور ضیا بھی کیا تو اس میں بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے تو لہٰذا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اپنی ضرورت جتنی ہے اتنا کھانے اور پھر صرف نہیں سامنے میں سے تھالی میں سے کھانے ساری تھالی میں سے نہیں یہ بڑا ایک سلیکے کا اور ایک عدب کا اور ایک نیٹلی کھانے کا انتاز جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دین کتنی نفاست کا دین ہے اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی ایٹیکیٹس اور ایتکس جو ہیں اور ان کی بھی گائیڈنس موجود ہے اور یہ جو کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنی ہے تو اس کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے تاکہ باقی وہ لوگ جن کو یاد نہیں رہی تھی وہ بھی پڑھنے ہیں اور آہستہ آہستہ بچوں کی تربیت پی ہو جائے اور اگر کسی کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں رہتی تو پھر حدیث نے کیا بتایا ہے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ ہی اولہ ہو و آخرہ ہو باب نمبر دو جس نے سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھایا تو اس نے درست کیا حدیث نمبر ایٹین ایٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ہم کھجور اور پانی پیٹ بھر کے ملنے لگا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی حالت بتاتی ہیں کہ پھر ہمیں کھجوریں اتنی ملتی تھی کہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے تھے اصل میں ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں وہ جو قرآن کی آئیت ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز لیللہ فلیلہ اللہ کی رامے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حیات طیبہ میں آپ کے گھر کے مالی معاملات میں ایک خود ساختہ ایک سیلف کریئٹڈ مالی تنگی اور فقر نظر آتے ہیں خود ساختہ فقر واقعی مشکل ہے تو یہ خود ساختہ فقر تھا اور یہ خود ساختہ فقر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ الفاظ ہے نا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے ہمارے حجروں میں بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تھا تیسرا چاند آتا تھا اور ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا سو بٹوین تری مونز کیا دو مہینے لگتار گزر جاتے تھے اور کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چولا نہیں جلتا تھا بھانجے نے پوچھا خالہ پہ رب کیا کھاتی تھی انہوں نے فرمایا وہی پانی اور کالی چیز اللہ یہ کہ خمسائیوں کے گھروں سے کبھی کبھی بکری کا دودھ آ جاتا تھا تو یہ کھانے کے حالات تھے اور وہ بھی واقعہ ذہن نشین ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کھانا آکے مانگا تھا یا کچھ Huaweiات میں آتے کہ مہمان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے حجروں سے دریافت کیا تو کسی کے گھر میں اس دن کھانا نہیں تھا سب حجروں میں فاقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کو ایک صحابی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا ان کے گھر میں بھی فاقعہ تھا اور جب انہوں نے صحابی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہمان کی مہمان نوازی یا کسی سائل کو کھانا کھلانا ہے دونوں روایات آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی چادر جو ہے وہ دروازے کے پیچھے سے ان صحابی کو دی اور کہا کہ وہ فلان یہودی شمون نامی جو یہودی ہے اس کو میرے یہ سر کی اوڑنی اور چادر اس کے پاس رکھوا دو اور اس کو کہو کہ اس کے بدلے مجھے کچھ گے ہوں یا گندم جو ہے وہ دے دے اور وہ سر کی اوڑنی لے کا جب یہ صحابی اور شمون یہودی کے پاس گئے اور انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوالی کی مدد کرنی ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یا کسی مہمان کو کھانا کھلانا ہے اور کہیں پہ بھی کوئی کھانا ازواج متحرات کے گھر میں بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں بھی نہیں ہے اور اس قیفیت کو بھاپ کر اب بیٹی کا عیسار اور سیکریفائز کا حال یہ کہ والد کی بات نہیں لوٹا سکتے سوالی کو بھوکا نہیں لوٹا سکتی انہوں نے اپنے سر کی اوڑنی جو ہے وہ گروی رکھا کے تم سے مانگا وہ شمون جو ہے یہودی وہ مسلمان ہو گیا تھا ان کے اخلاص ان کے عیسار ان کی سیکریفائز ان کے انفاق کی وہ درجوں کو دیکھ کر وہ شمون یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو گندو مائی تھی اس کو پیس کے روٹی پکا کے بھیج دی گئی تھی تو یہ قیفیت تھی اس پس منظر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ حیات طیبہ میں تو کچھ فقر کی قیفیت تھی لیکن اس کے بعد پھر ہمارے پاس خجوریں جو ہیں وہ آتی تھی اور ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے تھے گویا اس حدیث کو یہاں پر امام بخاری نے اس حوالے سے رکھا ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا جو ہے وہ ناپسندیدہ یا مکرو نہیں ہے ابھی پچھلی حدیث میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دودھ پینے کا کہا جب تک ان کا پیٹ بھر نہیں گیا تو پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کے کھانا جو ہے وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے it is permissible اصل میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیار خوری کو over eating کو تو dislike کیا وہ حدیث کے الفاظ ابھی ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور شیطان یا کہیں حدیث میں آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ سات آنٹوں میں کھاتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہے کہ بترین برتن جو بھرا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ پیٹ ہے تو بہت زیادہ over eat کرنا یا too much کر لینا جو ہے نا اس سے روکا جا رہا ہے ویسے ایک موتدل حد تک پیٹ بھرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں اور over eating اور کھانے میں too much کرنے کے لیے تو وہ قرآن میں آیت بھی ہے نا کلو واشربو کلو واشربو ولا تصرفو انہو لا یخب المصرفین کھاؤ پیو اللہ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا یہ رزق وراک اللہ نے بنائی تمہارے لیے کھانے پینے سے منع نہیں کرتا لیکن کھاتے پیتے وقت کیا نہ کرو کھاتے پیتے پہنتے اڑتے کسی بھی چیز میں کیا نہ کرو اسراف نہ کرو too much نہ کرو limits cross نہ کرو overdue نہ کرو اسراف نہ کرو کیوں کیوں نہ کریں ہم کماتے ہیں ہم جتنا مرضی کھائیں ہم جیسے مرضی پیئیں انہو لا یخب المصرفین اس لیے over زیادہ نہ کھاؤ پیو کہ اگر تم اسراف کرو گے اپنے کھانے پینے میں تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ کی محبت کی سب سے اللہ کی محبت بندوں کی سب سے نکل جاتے اسراف آج ہمارے کھانے میں ہر جگہ ہماری میفلوں میں ہماری شادیوں میں ہماری بیعہوں کی اندر کتنا اسراف ہے کتنی کتنی ڈیشز بنائی جاتی ہیں اور پھر ان ڈیشز میں سے کھانے والے کیسے اسراف کرتے ہیں کیسے وہ تھالیوں پہ پہاڑ جو ہیں وہ اس کھانے کا لگا دیا جاتا ہے مائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاید گھر میں جو ایک روٹی بھی پوری نہیں کھاتی ان کی تھالی کے اندر پتہ نہیں کتنے من جو ہے متفرق قسم کی کھانے بھر دیتی اور کتنے چیزیں ڈال دیتی اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ضائع ہو کے ٹریش منز میں جاتا ہے خوراک رسک ضائع ہو جاتی ہے میرے معاشرے میں جہاں لوگ بھوکے سو رہے ہیں جہاں بچے بھوکے بلک رہے ہیں ہم کھانا کھوڑے دانوں میں پھینک رہے ہیں شادیوں میں بیاہوں میں دعوتوں میں تو جو اسراف ہو رہے ہیں گھروں کے اندر کھانے میں کتنا اسراف کس قدر اسراف ہے ہمارے کھانے میں اور لوگ کئی دفعہ فنانٹک حد تک اسراف اور اوور ڈوئنگ کرتے ہیں ہزاروں روپےوں میں جا کے ایٹ ایس مچ ایس یو کین اور وہاں پہ جا کے ایسے ایسے کھایا جاتے ہیں اور تھانیوں کو ایسے ایسے بھر بھر کے ضائع کیا جاتے ہیں اور انڈ میں حال ہی ہوتا ہے کہ پیٹ تو بھرا ہوا ہوتا ہے اور آنکھی ابھی تک نہیں بھر رہی ہوتی اور پھر اوور ڈوئنگ کی حالت اور کھانے میں اسراف کی حالت کہ لوگ ایکسٹریمزم ہیں کوئی سپائسی کھا رہے ہیں تو وہ بس وہ سپائسی کھاتے جا رہے ہیں کوئی فرائیڈ فوڈز کھا رہے ہیں کوئی جنگ فوڈز کھا رہے ہیں کوئی ٹریش فوڈز کھا رہے ہیں کسی کو بھونے وے مرغن کھانوں کی عادت ہے اور کسی کو چائے ایسے کہ وہ کچھ لوگ کئی دفعہ بڑے فقر سے کہتے ہیں جی ہمارے گھر تو کیٹلی کبھی چولے سے اتری نہیں یہ سب اسراف ہے اور پھر اتنا کھا کھا کے اور بچوں کو بھی کھلا کھلا کے آج وہ ٹینیجر بچوں کو کھلا 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 کے وہ ہوم ڈیوریاں کروا کروا کے اور وہ کاؤچز کے اوپر بیٹھے ہوئے اور اپنی ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں اور سٹاٹک سیڈنٹری زندگی ہیں وہ پھر اوبیسٹی کا شکار وہ بچے اور بچیاں وہ جنگ فوڈز کھا کھا کے اور سٹاٹک زندگی گزار گزار کے وہ اوبیسٹی کا شکار ہے اور پھر اسراف ادھر ڈائٹنگوں میں شروع ہو جاتا ہے وہ بچیاں کالیجوں میں پہنچتی ہیں پھر موڈلوں کو دیکھتی ہیں پچھلی بچیوں کو دیکھتی ہیں پھر دبلے ہونے کا شوق ہوتا ہے تو پھر ڈائٹنگ میں اسراف پہلے کھاتے وقت اسراف پھر ڈائٹنگ میں اسراف اس میں اتنی اوور ڈوئنگ وہ زیرو سائز بننے کا ایسا وہ ایک نینی اور جنون پھر ان ٹینیجر بچیوں میں پڑ جاتا ہے کہ وہ بیماریوں تک پہنچ جاتی میرے پاس اتنی بچیاں آتی ہیں جو واقعتاً وہ بھوک کٹنے کی وجہ سے پیریڈز رک گئے ہیں چہرے کے اوپر بال آ گئے ہیں سکن خراب ہو گئے یہ ہومنز ڈسٹرب ہو گئے ہیں اور وہ سارے ایمنوریاز میں انڈ اپ کر جاتے ہیں یہاں تک ہمارے معاشرے کے کھاتے پیتے طبقے کا حال ہے کہ وہ بچیاں اپنے وزن کام کرنے کیلئے کھاتی ہیں کیونکہ ریزسٹ نہیں ہوتا کھا لیتی ہیں ریزسٹ نہیں ہوتا اور پھر جا کے واش رومز میں اس کو وامٹ آؤٹ کر دیتی ہیں بولیمیا باقاعدہ ایک بیماری ہے اور وہ بولیمیا کے سارے ریزلٹس جو ہیں وہ ایمنوریاز انفرٹولیٹیز کی شکل میں ہمارے معاشرے میں نظر آر یہ سب اسراف ہی تو ہے دونوں حدوں میں ایکسٹریمزم اور اسراف ہے اگر ہم دیکھیں تو کھانے میں اوور ڈوئنگ کے حوالے سے وہ باقی آتا ہے نا حیاتِ طیبہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ ٹین ایجر تھی چھوٹی سی عمر کی تھی آپ نے بنا کے فریش ککٹ فور دو دفعہ یا تین دفعہ کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے تو چاہتے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے اور کریکشن ہو گئی تھی وہیں پر اور وہ جو ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سہرہ میں آباد کیا گیا تھا تو من اور سلوہ دیا گیا تھا کیوں دیا گیا تھا یہ من اور سلوہ پرپیرڈ فورڈ ان کو دے دیا گیا تھا تاکہ کھانے پینے کی جھنجٹوں سے آزاد ہو جائے اور پھر ایک ہی من اور سلوہ ہمیشہ آتا تھا ویربل فورڈ نہیں آتے ایک ہی من اور سلوہ ہمیشہ آتا تھا اللہ تو دینے پر قادر تھا اللہ تو کبھی من دیتا کبھی سلوہ دیتا کبھی ملک دیتا کبھی بٹیر دیتا کبھی کچھ دیتا لیکن ایک ہی ڈیش دی گئی تاکہ وہ سادگی توام کھانے کی سادگی کے عادی بن جائیں انہوں نے بہت بڑے کام کرنے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی دعوت اور تبلیغ اور نفاظ کا کام کرنا تھا تو زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے والوں کے لیے ان کو زندگی میں کھانے کی سادگی کا عادی بنایا کیا آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یا ہماری اولادیں یا ہمارے اہل خانہ صرف جانوروں کی سطح پر زندگی نہ گزاریں اور کوئی بڑے اور اعلیٰ درچے کے کام کریں اور کوئی بڑی زندگی کی اچیمنٹس جو ہیں ان کو اچیف کریں تو کھانے اور توام اور دستر خان میں سادگی بھی ضروری ہے وہ کہتے ہیں کچھ لوگ زندہ ہی اس لیے ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے اور کچھ لوگ کھاتے اس لیے ہیں کہ زندہ رہنا ہے اللہ ہمیں ان میں بنائے آج واقعیتا ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر لوگ زندہ ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے کھانا ہے زندگی کھانا ہے واقعیتا زندگی کھانا ہے صبح کو لے کے شام تک ماہیں اٹھتی ہیں وہ متفرق قسم کے ناشتے ہیں وہ ایک بچے کا فرنچ ٹوست ایک کا چیز ٹوست ایک کا برگر ایک کا پیٹی اور پتہ نہیں کیا کیا متفرق ناشتے بنتے ہیں پھر اس کے بعد نئی ریسپیز سیکھی جاتی ہے اور نئی ریسپیز کے بعد پھر نئی ریسپیز کے بعد لنچ بنتا ہے پھر لنچ کے دوران بچے سکول سے آئے ہیں بجائے اس کے کہ پوچھے کہ دوست کیسے ہیں اسے ہیلیاں کیسے ہیں کیا کانورسیشن ہوئی کیا باتی ہوئی ٹیسٹ میں نمبر کیسے ہوئے پورے کا پورا وقت کھانے کی ڈسکیشن میں گزرتا ہے پھر رات کے کھانے کی پلاننگ میں گزرتا ہے ہماری زندگیاں پوری کی پوری کھانا بن کے رہ گئی ہیں تو لہٰذا اوور ڈو کرنا کھانے میں اسراف اور زیادتی کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے توازن اور اتدال سے کرنا بہرحال اصل اور صحیح طریقہ ہے باب نمبر تین چپاتی کا استعمال اور اونچے دسترخان پر کھانا حدیث نمبر ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک کبھی چپاتی یعنی جو پتلی باریک روٹی ہے وہ اور بھونیوی بکری تناول نہیں فرمائی تھی یعنی نہیں کھائی تھی حدیث نمبر ایٹین نائنٹی وان حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رقابی میں کھانا کھایا ہو یا آپ کے لیے چپاتی کا احتمام کیا ہو یا اونچے دسترخان پر بیٹھ کر کبھی کھانا کھایا ہو یہ سب کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی ترجیحات یہ دونوں احادیث میں سب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی ہے انکساری ہے تکبر کی نفی ہے اب زمین پر اپنے دسترخان کو بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کھانے میں دیکھ لیجئے کھانے میں کتنی سادگی ہے total simplicity ہے مکمل سادگی نظر آتی ہے کوئی لمبے چوڑے لوازمات نہیں ہے کوئی complicated چیزیں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم پھلکا کہتے ہیں ہم گندم کا باریک پھلکا کہتے ہیں ہمارے تو پھلکوں کی روٹیوں کی اور نانوں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں کوئی خمیری یا کوئی روگنی نان ہے کوئی سادے نان ہے کوئی تنوری روٹی یا کوئی سادی روٹی یا کوئی کوئی وہ بلوں والے پراتے یا کوئی سادے مطلب کوئی علو کے پراتے کوئی مولی کے پراتے ہماری تو صرف روٹی کے اندر ہی اتنی ورائٹی آئیں اور پھلکے کے بارے میں ہم کتنے specific ہیں ٹھیک ہے کھائیں اچھا کھائیں لیکن obsession تو نہ بنا لیں اس کو زندگی کی ہم نے obsession بنا لیا کھانے کو زندگی کی اور یہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاریک چپاتی یعنی میدے کی روٹی یا گندم کی روٹی آپ ساری زندگی نہیں کھاتے ہیں آپ نے جو کے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی موٹی روٹی جو ہے وہ ساری زندگی کھائی ہے اور بھونی وی روسٹیڈ لامز اور یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں اس قسم کے بہتی مرغن قسم کی خوراکیں موجود نہیں ہیں آپ کی سادگی ہے خوراک کا تو خال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے مرغوب خضا نظر آتی ہے وہ قدو آپ کو قدو اتنا پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ نظر آتا ہے کہ آپ کسی کے تشریف لے گئے انہوں نے دعوت کے اندر وہ قدو بنایا ہوا تھا اور صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹکڑے پکڑ پکڑ کے نوش جو ہیں وہ آپ ان کو کھا رہے تھے تو یہ سادگی خوراک ہے جو نظر آ رہی ہے اور ویسے یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے دستر خان پر بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے آپ کا دستر خان زمین پر بچھایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین ہی پر بیٹھ کر اپنا کھانا جو ہیں وہ تناول فرماتے تھے اور زمین پر بیٹھتے وقت بھی آپ کا طریقہ ہمیں حدیث سے اور سنن سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ یا گھٹنوں کے بل یا بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھ کے کھانا اور یا پاؤں کے بل بھی کھانا کھانا کھڑتے وقت بیٹھنا جو ہے اس کا تصور موجود ہے اصل میں میں یہ بھی بات ضروری واضح کرتی چلوں کہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہیں ان میں سادگی بھی ہیں ان میں آجزی بھی ہیں ان میں کمفرٹ اور کنوینینس بھی ہے بہرحال کئی دفعہ ایسے لوگ ہوں گے اپنے جوڑوں کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کی وجہ سے اپنی بیک کی وجہ سے وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے اور مور اوور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ میز اور کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا حرام نہیں ہے حرام ناجائز اور مکرو نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابھی جو سوشل کنڈیشنز تھی اور جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ تھی اور جو مالی حالات تھے وہ بہت زیادہ بیسک تھے اور سائنس کی ترقی اور ارتقاء اور معاشی ترقی اور ارتقاء بھی اس حد تک نہیں تھا اس زمانے میں تو یہ کہ وہ سوتے بھی زمین میں تھے اور یہ کہ ان کے گھروں کی اور ان کے ہجروں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ چھت بھی اتنا نہیں ہوتا تھا خجور کی شاخوں کے چھتے دھو پر بارز چھنچھن کے آتی تھی تو جب ہجروں کی یہ کیفیت تھی اور بستروں کی اور زمین پر سونے کی وہ کیفیت تھی تو آج کے دور میں جب ہمارے گھر کمپیرٹیولی موڈرن ہو گئے ہمارے فلورز کے اوپر ماربل ہے ہمارے گھروں کے اوپر یہ لائٹیں بھی لگی ہوئے ہیں پنکھیں بھی لگے ہوئے ہیں ائر کنڈیشننگ بھی لگی ہوئے ہیں تو جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو اسراف کا تصور سمجھایا تھا کہ جو معاشرے کا ہر دور کے معاشرے کا جو میڈل کلاس سٹینڈرڈ کا جو طریقہ اکار ہوتا ہے وہ ان کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے مطابق ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اور ان چیزوں کو استعمال کرنا حرام ناجائز اور مکرو نہیں ہوتا ہم ان کو اپنے کمفرٹ لیول میں ایڈ کرنے اور اپنی وقت اور اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم ان ایمینٹیز آف لائف کو جو ہمارے دور میں سائنٹیفکلی اویلیبل ہیں فور کمفرٹ اینڈ فور لگشری ان کو استعمال کرنا ناجائز ہے نا حرام ہے نا مکرو ہے تو لہٰذا میز اور کرسی پر بیٹھ کے کھانے کے بارے میں یہ میں بتا دوں کہ یہ حرام اور ناجائز اور مکرو تو نہیں ہے لیکن زمین پر بیٹھ کے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ضرور ہے باب نمبر چار ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو سکتا ہے حدیث نمبر ایٹین نائنٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہے اور تین کا چار آدمیوں کو کفایت کرے گا وہ یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ایک تو خوراک کو کم کرنے اور پھر کم کس نیت سے کرنے کہ وہ کھانا کسی اور کسا شیئر کر کے بانٹ کے کسی اور بھوکے کو کھلانے کی نیت سے اصل میں اخلاص عیسار اور سیکریفائز کا طریقہ کھایا جا رہا ہے کہ جتنا ہے وہ سارا اپنے پیٹ میں ناؤں ڈیل لو تم ذرا سا کم کھا لو اور اپنے اردگرد کسی بھوکے کو کھلا لو تاکہ جنت کے میووں کے حق دار بن جاؤ تاکہ اللہ کے سوال کے جواب کی تیاری کر لو تاکہ جنت کے حصول کا ذریعہ بنا لو تو یہ ایک سیکریفائز اور عیسار سکھایا جا رہا ہے کہ کم کھا لو کم کھانا بھی سکھایا جا رہا ہے اور اس میں سیکریفائز اور عیسار کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور یہ وہی تعلیمات ہیں نا یہ وہی تعلیمات ہیں اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کافر ہیں وہ کیسے کھاتے ہیں جو بترین مخلوق اور جو کافر ہیں وہ کیسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں جانور کیسے کھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جانوروں کی زندگی کھانا ہوتا ہے ان کا مقصد حیات ہی کھانا ہوتا ہے ان کو صبح سے شام تک صرف کھانے کی فکر ہوتی ہے ہر چیز میں مو ڈالتے ہیں ہر چیز کو سنتے ہیں ہر چیز کو اوپر نیچے کرتے ہیں کھانے کی غرض سے دو ہی خواہشیں ہوتی ہیں جانوروں کی ایک شہوت ہوتی ہے اور ایک پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی تیسری خواہش اور ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے تو ہر چیز کو کھانے کی غرض سے دیکھتے ہیں کھولتے ہیں اس کو نکالتے ہیں چیزیں اور صبح سے شام تک صرف کھانے کی فکر ہوتی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ کھانے میں جانوروں کا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو ملتا ہے خلال ملے خرام ملے پاک ملے نجائز جس شکل کا بھی ملے گندہ گلہ سڑا وہ کھا جاتے ہیں اول تو یہ کہ وہ حرام اور حلال کی پابندیاں ہی نہیں ہیں ان کا تو کوئی فہم اور کوئی شعور ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ جتنا ملے جانور کھا جاتے ہیں اپنا بھی کھا جاتے ہیں دوسروں کا بھی حصہ کھا جاتے ہیں اور جانور کھاتے ہوئے بالکل سیلفشٹی کھاتے ہیں اس کے پاس ایک جانور جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہوئے اس کے پاس ایک جانور جو ہے وہ بیماری میں کوئی تڑپ رہے یہ اپنا کھانا جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور وہ to hell with the rest of the world کر کے یہ جانور کھاتا جاتا ہے اپنا حصہ بھی دوسروں کا بھی کھا جاتے ہیں تو خودگرزی سے بھی جانور کھاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد بہت سے مویشی اپنے خوراک کو نکال کے پہلے گوبل ڈاؤن کر کے دھیر سا کھا جاتے ہیں اور پھر اس کو اگل کے اس کی جگالی وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو یہ اس طرح سے کھانے کا انداز تو آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے حالانکہ حدیث نے کیا سکھا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا اگر خود وہ پیٹ بھر کے سو جائے گا اور اس کا ہمسائیہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے چالیس کا اشارہ کر کے بتایا تھا کہ چالیس گھروں کے دائرے تک ہمسائی ہیں تو تمہارا ایمان ہی پورا نہیں ہے تو یہ خودگرزی سے کھانا سیلفشلی کھانا دوسروں کا بھی لے کے کھا لینا زندگی کو کھانا بنانے نہ کھانے کے بعد کھانے کی کانورسیشن اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ کرتے رہنا یہ سب جانوروں کی طرح کھانے کا طریقہ جو اس حدیث میں اس کی نفی اور تردید کا طریقہ سکھایا جا رہے باب نمبر پانچ مسلمان ایک آنٹ میں کھاتا ہے حدیث نمبر ایٹین نائٹی تری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جب تک وہ کسی مسکین کو بلا کر ساتھ نہیں کھلاتے تھے خود بھی نہیں کھاتے تھے ایک دن ایک شخص لائے گیا تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے پس اس نے بہت ہی کھایا تب انہوں نے اپنے خادم سے کہا آئندہ اسے میرے پاس نہ لانا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن تو ایک آنٹ میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنٹوں میں کھاتا ہے تو گویا حضرت عبداللہ بن عمر کا طریقہ سمجھ میں آ رہے کہ وہ مسکینوں کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے بخیل اور لالچی جیسا شخص ان کے پاس بہت ہی پیٹ بھر کے کھانے والا آ گیا تو آپ نے اس کو نہ پسند کیا کیونکہ بہت دفعہ انسان اپنی صحبت اور محول سے بھی اثر انداز ہو جاتا ہے باب نمبر چھے تکیہ لگا کر کھانے کی ممانیت کا بیان حدیث نمبر ایٹین نائنٹی فور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر تھا آپ نے اپنے پاس موجود ایک شخص سے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا ہوں گویا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک عمل اور اپنی ایک سنت بتائی گویا آپ نے تکیہ لگا کر کھانے سے منع فرمایا ٹیک لگا کر کھانا یہ اس لئے منع کیا گیا ہے یہ تکبر اور ایک گھومنڈ کا سا انداز ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوئے اور یہ شانے بینیازی ہے کہ وہ اکڑ کے لیٹ کھا رہا ہے یعنی کھانا آگیا تو اس کو اٹھ کے بیٹھ کے سیدھا کھانا کھانے کی توفیق نہیں ہو رہی یہ اکڑ ہے یہ گھومنڈ ہے اور ایک گرور اور تکبر کے علامت ہے اور دوسری بات یہ ایش پرستی کی علامت ہے بہت ہی زیادہ ایش پرست اور لگجوریس سسٹم آف لائف کی عادت ہونے کی یہ علامت ہے اور پھر یہ کیس میں سستی اور کاہلی بھی ہے کہ اتنا ہی سست ہے کہ کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھ سکرا تو باقی کم ہو کے لیے کاؤٹے گا تو یہ سارے روئیوں کو نکالنے کے لیے لیٹ کر اور ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع کیا گیا باب نمبر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی برا نہیں کہا حدیث نمبر ایٹین نائٹی فائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا اگر دل جاتا تھا تو تناول فرماتے تھے اور اگر نہیں تو بس چھوڑ دیتے تھے بہت پیاری سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک انداز یہ ہے میرا خیال ہے آج کے دور میں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسی چیز کا کھانے میں اچھا نہ لگنا بہت امکان کئی دفعہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں بس اوقات روٹی جل گئی ہوتی ہے کبھی وہ کچھی ہوتی ہے یا پھر یہ کسالن کبھی جل جاتا ہے اس میں سمیلا جاتی ہے کبھی نمک یا میرش وغیرہ مسالے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی شخص کو کوئی ایک چیز کا فلیور پسند نہیں آتا تو یہ فطری چیزیں ہیں نا اب اگر یہ ساری حالتیں ہوں گی یا ویسے کسی چیز کے ایک ڈس لائک ہے اس کو نہیں اچھا لگتا چھوٹے بچے ہیں وہ کریلے بنے وہ بہت ہی بٹر ہیں اب بچے کو نہیں اچھے لگتے ہو سکتا ہے تو ایسی حالتوں میں جب ہمیں سنت کیا پتا چل رہی ہے کہ کوئی کھانے کی ایسی چیز ہو جو ہمیں اچھی لگ نہیں رہی ہے یا اس کے اندر ہی کوئی نقص رہ گیا ہے پکانے والے نے تو پکائی ہے لیکن نقص رہ گیا ہے تو کیا کرنا ہے بس خاموش رہنا ہے نقص نہیں نکالنا تنقید نہیں کرنی کرٹیسزم نہیں کرنی اگر نہیں پسند ہے تو چپ رہے کھائیں نہ اور اگر ایک میل نہیں بھی کھائیں گے پچھلا میل بھی کھائیا اگلا میل بھی کھانا ایک میل نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ابھی تو آخر رکھتے ہیں اور ویسے بھی یہ نہیں کھانا کچھ اور کھا لیجیے ہمارے گھروں میں تو بہت سی آپشنز اور آلٹرنیٹیوز موجود ہوتی ہیں لیکن کھانے کی تنقید کرنا نقص نکالنا یہ بہت بترین نشکری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں پھر آیت دور آرہی ہوں جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو قلوم ان تویباتی ما رزقناکم وشکروا لیلہی انکن تمیہ خطابدون کہے لوگو تویب اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور کھانے کے بعد کیا کرو اللہ کا شکر کیا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ کی بندگی کرتے ہو اس کی اطاعت کرتے ہو تو پھر کھانا جو رازق رب تمہیں دیتا ہے اس کو کھانے کے بعد شکر کیا کرو یہ جو نشکری ہے نا ہمارے ہاں ہاں جمارے ہاں دستر خانوں پر اتنی نشکری نشکری ناک بھون چڑھانا تنقید کرنا کھانے پر کربنگ بکرنگ جو ہے وہ دستر خانوں پر شروع ہو جاتی ہے اور یود کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ ہے اگر کھانا پکا ہے بھلا چنگا پکا ہے تو بس یہ تنقید ہے رونا دھونا شروع ہو کہ آج روٹی کیوں ہے آج چاول کیوں نہیں ہے چاول پک گئے تو یہ تنقید کے نہیں چاول کیوں ہے پاستہ کیوں نہیں ہے پاستہ ہے تو یہ تنقید کے پاستہ کیوں ہے پیزا کیوں نہیں ہے پیزا ہے تو پھر گھر کا کیوں ہے باہر کا کیوں نہیں ہے مطلب کسی حال میں خوشی نہیں ہوتے کونٹینیوسلی کربنگ اور گرمبلنگ ہمارے گھر میں تو کوئی دھنکی چیز پکتی نہیں ہے اس کی تنقید کرنا یہ اللہ کی بھی اور پکانے والی ماں اور کمانے والے باپ اور خادموں کی سب کی بہترین نشکری یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہاں یہ نشکری کرنے سے پہلے ہمارے دسترخان پر روٹی اور ہمارے دسترخان پر گھیا قدو پک کے جب آ جاتا ہے تو اس کی تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات زمین اور آسمان پر اللہ کے کتنی طاقتیں اور کتنے وسائل اور اسباب لگے ہوگے ہوا مٹی مادنیات پانی سورج کی روشنی اور سورج کی شوائیں اس کی حرارت پھر اس کے بعد بارش یہ سارا کچھ یک جا ہوتا ہے تو ایک بیل اگتی ہے اور اس بیل کے اوپر ہمارے کھانے کی وہ سبزیاں اور ترکاریاں پکتی ہیں پھر سورج کی شوائیں اس سے پکاتی ہیں پھر کسان اس کو نکالتے ہیں پھر بازار میں اس کو ڈھوکے لے جایا جاتا ہے اس کو بیچا جاتا ہے ہمارا باپ خون پسینے کی کمائی صبح سے لے کر شام تک وہ خون پسینے کی کمائی کے ساتھ وہ کھانے کے پیسے لے کر آتا ہے اس کو بازار سے خرید کے لاتا ہے ہماری ماں ہماری والدہ پسینے میں شرابور ہو کے یا ہماری جو خادمہ ہے وہ بھی پسینے میں دھوپ اور گرمی کو کٹ کے وہ کھانا پکاتی ہے اسی طرح وہ گندم کی روٹی کہاں سے وہ گندم کا پودا چلتا ہے پوری زمین اور آسمان کے وسائل اور ریسورسز لگتے ہیں وہ پی سی جاتی ہے وہ پھر مل سے جاتی ہے ہمارے گھر میں پہنچتی ہے آٹا گوندا جاتا ہے روٹی پکائی جاتی ہے سب کچھ کرنے کے بعد دسترخان پر آئے اس کے اوپر ناک بھو چڑھانے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے صحیح کتنے ریسورسز اور اسباب کتنے افراد ہیں وہ جتے ہیں اور پھر پکے سالن اور روٹی ہمارے میزوں کے اوپر آتی ہے اور اس کے اوپر ناک بھو چڑھا دیا تھا یہ روٹی ہے یا اسٹریلیا کا نقشہ یہ بدترین نشکری ہے اللہ سبحانہ تعالی نے تو اس روئے زمین کو دسترخان بنا دیا ہے ہمارے لئے کہاں بیلے ہیں کہاں درخت ہے کہیں بودے ہیں کہیں فصلے ہیں ساری روئے زمین دسترخان ہے ہمارے کھانے کے لئے اور انواع اقسام کے کھانے انواع اقسام کی رسٹ انسان کے لئے فراہم کر دی گئے یا لیکن اس کے باوجود ناشکری اور تنقید یہ انتہائی ناپسندی تھے اللہ فرماتا ہے وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِي میرا شکر کیا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کیا کرو یہ کفرانِ نعمت اللہ فرماتا ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ وَلَا اِن کَفَرْتُمْ مِنَّا عَزَابِ لَشَدِدْ تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا لیکن اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے کفرانِ نعمت کرو گے تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب بوچ سخت ہے اور یہ واقعی عذاب ہی ہے نا کہ انواع اقسام کے کھانے فریجوں میں فریزوں میں گروسریز میں سب کچھ بڑا ہوتا ہے پھر بھی رو رہے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں پھر بھی شکوے شکایت دسترخان کے اوپر جو ہیں ہر قسم کی یہ اللہ کا عذاب ہے یہ کھانے میں سے برکت اٹھ گئی اور یہ برکت اٹھ جاتی ہے جب رز کے اندر نشکریہ ہوتی کتنا اللہ کا احسان ہے کہ جب کھانا ہمارے پاس پک کے آتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پاس کھانے پکانے کے اسباب نہیں ہیں بارش آگئی چولا نہیں ہے آگ نہیں ہے صحت نہیں ہے حالات نہیں ہے کہ وہ پکا سکیں پھر کتنے لوگ ہیں جن کے دسترخان پر کھانا آتے ہیں وہ اکیلے بیٹھ کے بیمار کھاتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے لڑائی ہیں جھگڑیں ہیں بھراوہ دسترخان نہیں ہے گھر میں رونک نہیں ہے اور پھر کتنے لوگ ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھرے ہوئے دسترخان پر بیٹھنے کے باوجود کسی کے دانت قراب ہیں کسی کا لعاب نہیں بنتا کسی کے میدے کے اندر پرابلم ہے وہ کھا ہی نہیں سکتے ہیں پرہیزیں ہیں بیماریاں ہیں کمزوری ہیں جسم دکتا ہے نہیں کھا سکتے ہیں اور پھر کتنے ایسے بھی ہیں تو سارا کچھ ہونے کے باوجود کھا لیتے ہیں تو وہ لکمہ حضم نہیں ہوتا وہ خوراک حضم نہیں ہوتی جسم کو قوت اور طاقت نہیں دیتی شکر کریں کہ ہم ان سب تکلیفوں اور ازمائشوں سے بچے میں ہیں جتنا شکر کریں وہ جو رب کہتے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو گے تو شبار نہیں کر سکو گے اللہ ہمیں نہ شکری سے بچائے کوئی خانہ نہیں پسند آتا خاموش رہنا چھپ رہنا نہ تنقید کرنی ہے نہ کرٹیسزم کرنی ہے یہ نہ شکری ہوگی وہ نہ کھائیں کچھ اور کھالیں اور اگر نہیں بھی کھائیں گے تو قیامت اور آفت نہیں ٹوٹ پڑے گی کھاتے پیتے گھر کی ہیں پیٹ بھرے میں نہیں کھائیں گے ہاں البتہ آپ آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموش رہتے تھے لیکن اپنی پسند کی چیز مرغوب چیز کو آپ نے مانگ بھی لیا اور چیزوں کو آپ نے پسند بھی کر لیا پیچھے واقعات ہم نے دیکھے تھے کہ وہ گوشت کی ہنڈیا پک رہی تھی اور آپ کو کچھ اور دیا گیا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ گوشت کیا ہوا تو گویا چیزوں کو پسند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا آپ کو کھجوریں پسند تھیں آپ کو بکری کے شانے کا گوشت پسند تھا سو آؤٹ آف آر ڈائیٹس اگر ہم کسی ایک کھانے کو پسند کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے وہ بھی کوئی تکبر نہیں ہے پسند آنا فطری سی بات ہے تو لہٰذا پسند کیا جا سکتا ہے اور جو چیز پسند ہے جو مرغوب ہے اس کو مانگا بھی جا سکتا ہے اس کو شوق سے کھایا بھی جا سکتا ہے باب نمبر آٹھ جو کے آٹھے سے پھونک مار کر بھوسا دور کر دینا حدیث نمبر ایٹین نائنٹی سیکس حضرت سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدہ دیکھا تھا انہوں نے کہا نہیں ان سے پھر پوچھا گیا تم جو کے آٹھے کو چھانتے تھے انہوں نے کہا نہیں بلکہ پھول مار کے بھوسا اڑا دیتے تھے یہ خوراک کی سادگی ہے اور یہ سمپلیسٹی ہے آپ جو کے بغیر چھنے ہوئے آٹھے کی موٹی روٹی جو ہے وہ آپ اپنی ساری زندگی تناول کرتے رہے اور اس دور میں میدہ تو تھا ہی نہیں آج کے دور میں پیور آٹھا بھی نہیں ہے یہ ہم گندوں کا صحیح آٹھا بھی نہیں ہے پورے کے پوری ہماری جو چیزیں ہیں وہ میدے کے ساتھ چلتی ہیں اگلی جنریشن تو پل ہی پوری کی پوری میدے پر رہی ہے حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیوریفائیڈ فارمز آف یہ سٹارچیز ہیں یہ بہت انہیلتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں کھانے کے حوالے سے ہیں وہ صرف سادگی اور توازو اور آجی اور انکساری اور بچت اور اسراف ہی سے نہیں بچاتی وہ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی بھی بہت سے طبی فائدے دیتی نظر آتی ہے باب نمبر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی خوراک کا بیان حدیث نمبر ایٹین نائنٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں کھجوریں تقسیم کی تو ہر ایک شخص کو ساتھ ساتھ کھجوریں دی سنانچہ مجھے بھی ساتھ کھجوریں انہائت فرمائیں ان میں سے ایک خراب بھی تھی ان میں سے کوئی کھجور مجھے اس سے زیادہ پسند نہ تھی کیونکہ میں اسے دیر تک چباتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں آ رہی ہیں آپ ساتھ ساتھ کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں ساتھ کا عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث میں اور سنتوں میں بہت زیادہ دفعہ نظر آتا ہے اور ویسے بھی ساتھ جو ہے وہ تاک ہے اور تاک کی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے عمل وہ تاک دفعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ساتھ کا عدد تو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی جو پہلی صورت ہے وہ کیا ہے سبع من المسانی ساتھ دہرائی جانے والی آیات ام القتاب سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے پھر سبع طوال ساتھ بڑی بڑی صورتیں ہیں پھر قرآن میں ساتھ منزلیں ہیں پھر قرآن کے ساتھ گروپس ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کی اذکار میں صبح اور شام یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ساتھ دفعہ اللہ ہما اجرنا من النار کی دعا کی جو ہے وہ تاقید فرمائی ہے تو گویا بہت سی چیزوں میں ساتھ کا تذکرہ ہے اور ساتھ کھجوروں کا تذکرہ تو وہاں پہ بھی موجود ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح ساتھ اجوہ کھجور کھائے گا وہ اس دن زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا اور حملہ خواتین کو بھی اجوہ کھجوریں کھانے کی حدیث میں تاقید ہے اور پھر کھجوریں کو بزاتے خود بہت انبیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا آئیشہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ گھر فقیر اور مفلس ہے یعنی وہ گھر شاید غریب ہے کہ اس کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو کھانا نہ بھی کھائے تو اسے چاہیے کہ کھجور کھائے اور حاملہ خواتین کو بھی ان کے وضائے حمل کی آسانی اور نومل لیبر کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے کھانے کی تاقید فرمائی اور اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب وہ تشریف لے گئی تھی جب ان کو درد زی اور ان کے وضائے حمل کا وقت تھا تو ان کے اوپر بھی وہ جب فرشتہ آیا تھا اور بہت ہی پریشان تھی اور انہیں فرمایا کہ کاش میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی تو پھر ایک فرشتہ آیا تھا لا تحضنی کہ تو غم نہ کر اور تیری اوپر یہ کھجوروں کا درخت ہے اس کو تو ہلا تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی ان کو کھا اور پھر یہ پانی کا چشمہ ہے اس سے نہا بھی اس سے پی بھی اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر تو کھجوریں حمل کے دوران بھی کھانا اور کھجوریں وضائے حمل کے دوران بھی کھانا قرآن و حدیث کی تاقید کے مطابق ثابت ہے اور یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ساتھ ساتھ خجوریں دی اور حضرت ابو حریرہ تو ظاہر ہے صحابہ صوفہ میں سے کچھ بھی نہیں یا خجوریں ملی ہیں تو ان کو بھی آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں کتنا فکر و فاقہ ہے اور کتنی مالی تنگی ہے اور کھانے کی کتنی قدر کی جا رہی ہے وہ واقعات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باگ میں تشریف لے گئے مہمان بن کے تو انہوں نے تاظرہ کھجوریں اور کھئے کا تھنڈا میٹھا پانی جو ہے وہ آپ کو پیش کیا آپ نے کھجوریں تناول فرمائی اور آپ نے پانی چش میں کھئے کا جب پیا تھنڈا اور میٹھا تو آپ نے فرمایا کہ منم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا منم وہ تھا ہے جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور کونسی نعمتوں کے بارے میں سوال کھجوریں اور تھنڈا میٹھا کوئے کا پانی اگر ہم اپنی نعمتوں کا جائزہ لے اب بھی جا کے نا کلاس کے بعد اپنے ذرا فریج کو کھول کے کھڑے ہو کے ذرا دیکھئے کہا کہ میرے پاس کتنی نعمت ہیں اور اس کے باوجود نا شکریوں کی قیفیت اور حالت کیا اللہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اور وہ کھجوروں کا واقعہ وہ مذاہ کے حوالے سے بھی میں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں بہت ہی پسند تھی تو آپ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میت میں وہ آپ کسی کے گھر میں مان گئے تو انہوں نے کھجوریں پیش کی ایک تو میمان نوازی کی سادگی بھی نظر آ رہی ہے نا آپ کو ان سارے کیسے سے کھجوریں پیش کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ کے سربراہ اور ہیڈ آف تی سٹیٹ آ رہے اور کھجوریں دی جاری ہم اپنی میمان نوازی میں کئی دفعہ بے جا کا اسراف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مقصد بسا اوقات صرف ریاہ دکھاوا نمود و نمائش تکبر اپنے مال کا دکھاوا اپنے سگڑپن کا دکھاوا اپنی کروکری اپنی کٹلری کا دکھاوا جو ہے وہ ریفائنڈ ہونے کا دکھاوا اصل میں میمان نوازی میں خلوص اور اخلاص اور ایسار اور خیر خواہی جو ہے وہ دل میں ہونی زیادہ ضروری ہے اگر ٹرولی کے اوپر تو بہت ہی زیادہ توازو ہے لیکن ڈل میں اسی میمان کے خلاف کینا بھرا ہے تو میرا رب تو علیم و بزات صدور ہے وہ دونوں چیزوں کو دیکھ رہے اللہ ہمیں تسنو اور آٹیفیشالٹی سے بھی بچائے لیکن اللہ ہمیں خلوص سے میمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ امپلائی کر رہی ہوں کہ ہم میمانوں کے لیے دو سے چار چیزیں بنا نہیں سکتے ضرور بنا لیجئے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام خجوریں کھا رہے تھے آپ تناول فرماتے جاتے ہیں اور گھٹلیاں حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے جاتے تھے اور جب ساری خجوریں ختم ہو گئیں تو آپ نے فرمایا علی تو بھی اتنی خجور 애� کھا گئے یعنی اپنی بھی گھٹلیاں اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بھی گھٹلیوں کا دھیر تھا علی تو بھی اتنی خجوریں کھا گئے حضرت علی بھی بڑے حاضر جواب تھے انہوں نے فوراں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی کھجوریں کھا گیا آپ گھٹلیاں بھی ساتھی کھا گئے تو گویا ایک بڑا شائستہ سا حاضر جوابی کے ساتھ ایک مزاق کا طریقہ موجود ہے اور کھجوروں کے حوالے سے کہ کیسے تھوڑی تھوڑی کھجوروں کو یہ سیند سیند کے بچہ بچہ کے شکر اور قدردانی سے کھاتے تھے وہ غزوہ ذات اور رکا کا واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سفر پر گئے تھے اور کھانا بہت تھوڑا تھا اور کھجوروں کا تھوڑا سا راشن تھا کہتے ہیں شروع سفر میں ہمیں ایک صبح کھجور اور ایک شام کو کھجور ملتی تھی اور ہم صبح والی صبح اور شام والی شام کو کھا لیتے تھے اور پھر آگے جا کر کھجوریں اتنی کم ہو گئیں اور سفر ابھی جاری تھا کہ ہمیں نا دن میں بس صرف ایک کھجور ملتی تھی اور صحابہ مجاہدین فرماتے اتنا مشکل سفر ہے گرمی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود استقامت ہے نا کیونکہ جنت میں ایک دروازہ ہے باب الجہاد بس اس کے حریص ہیں بھوکے ہیں ننگے ہیں پیاسے ہیں جیسے بھی ہیں بس باب الجہاد میں جانا ہے کیا ہے اگر کچھ دیرے ایک خجور بھی کھانی پڑ گئی اتنا صبر ہے باب الجہاد کے حرص میں اب فرماتے ہیں کہ ہم وہ نا ایک ہی خجور کو سارا دن چوس چوس کے گزار دیتے تھے لیکن پھر ان اللہ ہمہ سابرین اللہ کا کیسے معاملہ مزانہ طور پر ہوا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آگے گئے نا تو ہمیں سمندر کے پاس جب تھے تو ساحل سمندر پر ایک اللہ کی حکم سے سمندر نے ایک بڑی اسی ویل مچھلی جو ہے وہ ساحل سمندر پر ہمیں مل گئی سمندر نے اگل دی ان مجاہدوں سابروں کے لیے اور کہتے ہیں کہ ہم نے خوب خود بھی کھائی ہم نے نمک لگایا ہم نے زخیرہ کیا باقی سفر میں بھی کھائے اور مدینہ آ کے باقی ساتھیوں کو بھی کھلائی حدیث نمبر ایٹین نائنٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک ایسے گروہ سے گزر ہوا جس کے پاس بھونیوی بکری تھی روسٹڈ لام انہوں نے انہیں بھی کھانے کی دعوت دی کس کو حضرت ابو حریرہ کو تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن کبھی بھی جوہ کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی تھی حدیث نمبر ایٹین نائنٹی نائن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے آپ کے اہل خانہ نے تین دن تک متواتر کبھی گہوں کی روٹی پیٹ بھر کے نکی کھائی تھی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اللہمہ جعلنی سبوروں جعلنی شکورہ باب نمبر دس تلبینہ کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا کوئی رشتدار فوت ہو جاتا اور عورتیں جمع ہو کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی لیکن قریب کی خاص خاص عورتیں رہ جاتی تو ان کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی تھی پھر سرید تیار کیا جاتا تھا پھر تلبینہ سرید پر ڈال کر فرماتی تھی اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ سے تلبینہ سے مریض کے دل کو تسکین ہوتی ہے کسی قدر غم بھی غلط ہو جاتا ہے گویاں وفات کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دکھ اور غم کے بادل دل پر چھا جاتے ہیں مایوسی، ناومیدی، گھبراہت، پریشانی، ٹینشن، استراب یہ سب انسان کے حواظ پر سوار ہوتا ہے حواظ بھی کمزور ہوتے ہیں آساب بھی کمزور ہوتے ہیں اور اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو جسم کمزور ہوگا اور جسم کی قوت اور طاقت اور توانائی جب کم ہوگی تو حصہ آساب اور حواظ جو ہیں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور شیطان کے اور غم کے ہم لوگا زیادہ شکار ہو جائیں گے تو اس لیے غم کی حالت میں کھاتے پیتے رہنا یہ اس واقعے سے ہمیں پتا چل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاقید کیا کرتے تھے ان کے ہمسائیوں میں کوئی شخص پہنٹ ہو گیا تھا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تاقید فرمائی تھی کہ جاؤ ہلوہ بناو اور ان کو کھلاو اور یہ تلبینہ میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اس میں آٹا اور دودھ پکایا جاتا تھا اور پھر اس میں شہر ڈال دیا جاتا تھا یہ بہت ہی انرجی دینے والا اور نریشنگ سا اور انرجی بوسٹ کے طور پر ہے کیونکہ شگر بھی ہے سٹارچ بھی ہے سب کچھ ہے نا تو بہت ہی نریشنگ اور انسٹنٹ انرجی جو ہے یہ دینے کا ذریعہ بنتا اور میں اس سے یہ بھی سمجھا لوں کہ ہمارے ہم آج سے میں سارا کچھ ہی اولٹ پولٹ ہے ایک وفات والے گھر میں بس اوقات اہل خانہ صرف اس پریشانی میں اور گھبراہت میں نہیں کھاتے کہ اگر ہم کھائیں گے تو برادری والے کہیں گے کہ ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے ان کو تو اداسی اور دکھی کوئی نہیں ہے غم ہی کوئی نہیں ہے لوہ بھی تو ماں کی میت پڑی تھی انہوں نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا تھا یہ فطری چیزیں ہیں یہ جسم کی ضرورت ہے اور یہ آرٹیفیشل ہو کر ان سے رک جانا کوئی بڑے تقوی کی بات نہیں ہے تو لہٰذا دوسروں کو جو عزیز و اقارب ہیں ان کو جو پسماندگان اور جو وارث جو غم کی حالت میں ان کو کھلانا بھی چاہیے ان کو پلانا بھی چاہیے ان کو پکا کے فراہم بھی کر دینا چاہیے یہ خبرگیری کا ایک طریقہ موجود ہے باب نمبر یارہ چاندی یا اس سے ملمہ شدہ برطن میں کھانے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ وان حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں ریشم اور دیبا نہ پہنو سونے اور چاندی کے برطنوں میں نہ پیو اور نہ ہی ان سے بنے ہوئے پلیٹوں میں کھانا کھاؤ کیونکہ یہ سامان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہوگا انشاءاللہ اللہم جالنا بنہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ریشم اور دیبا دیبا بھی ایک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں پہنے سے منع کیا کیونکہ پیچے بھی بات ہو چکی ہے دورالی جی آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام کر دیا گیا لیکن عورتوں کے لیے خلال کیا گیا عورتوں کے لیے تو قرآن میں آتا ہے کہ سونے میں پالی جانے والیاں تو عورتوں کے لیے ریشم یعنی سلکس پہننا اور سونا چاندی وغیرہ پہننا منع نہیں ہے وہ پہن سکتی ہیں لیکن مردوں کے لیے ریشم اور سلکس منع ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ شراب کا موسیقی کا ریشم کا دوسرا نام رکھے ان کو اپنے لیے حلال اور جائز قرار دیں دیں گے اور انہیں میں سے اللہ کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا تو آج بھی ریشن کو مختلف نام دے کر مرد اپنے لیے پہنتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن اس سے مردوں کو منع کیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے لیکن بہرحال عورتوں کے لیے سونا پہننا تو خلال ہے لیکن سونے کے برتنوں میں کھانا کھانا خرد و نوش چاندی اور سونے دونوں کے برتنوں میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کھانا کھانا ایکلی حرام ہے عورتوں کے لیے پہننا سونا جائز ہے ریشن موڑنا جائز ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے لیکن سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا جو ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے کئی دفعہ لوگ پوچھتے چاہیں ہم ان برتنوں کے اوپر زکاة دے بھی رہے ہوں پھر بھی حرام ہے کیونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بہت دفعہ پھر لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا جی ہمارے پلیٹیں تو نہیں ہیں چاندی کی اور ہمارے گلاس تو نہیں ہیں چاندی کی لیکن وہ جو ٹی پوٹ ہے نا وہ چاندی کی ہے تو کیا وہ اس میں ہم کھا پی تو نہیں رہے ہیں کسی قسم کے سونے چاندی کے برتنوں سے چاہے اس پر زکاة دی جا رہی ہے اس کے باوجود مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ کہ ایک تو یہ اسراف ہے بلکہ یہ اسراف بھی نہیں یہ تو تبزیر ہے اور مبذرین تبزیر سے بھی بڑی وی حالت جو ہے وہ اسراف سے بڑی وی حالت تبزیر ہے وہ کیا ہے تبزیر کرنے والے تو قانو اخوان الشیاطین وہ تو شیطان کے بھائی بند ہیں تو لہٰذا سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اسراف اور تبزیر ہے اسراف کی وجہ سے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور تبزیر کی وجہ سے وہ شیطان کا بھائی بند بن جاتا ہے پھر اس میں ریاہ ہے ریاہ ہے دکھاوا ہے نمود و نمائش ہے ایگزیبیشن اینڈ ڈیمنسٹریشن آف یور ویل ہمارے تو برتن بھی سونے چاندی کی ہیں تو لہٰذا یہ یہ ریاہ اور دکھاوے کی وجہ سے منا ہے ریاہ کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ریاہ کی نماز کرنے والے کیلئے فَوَيْلُ لِلْمُسُوَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ریاہ اور دکھاوے کی نماز شرک ہے ریاہ اور دکھاوے کا صدقہ شرک ہے تو لہٰذا ریاہ کے لیے یہ کیا جاتا ہے اور پھر یہ تقبر ہے یہ تقبر ہے یہ عیش پرستی ہے تو لہٰذا ان چیزوں سے اشتناب کرنا ضروری ہے اور جنت میں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ جنتی ہوں گے جب ان کے مشروبات ان کی ڈرنکس پیش کی جائیں گی تو وہ کس میں پیش کی جائیں گی ان پیالوں میں پیش کی جائیں گی جو شیشے کے ہوں اور شیشے بھی وہ جو چاندی کے تھے کوئی چاندی کو کوٹ کوٹ کے اتنا باریک کر دیا جائے گا کہ وہ شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہوگی سونے اور چاندی کے برطن ہوں گے اور وہ کوٹ کوٹ کے شیشے کی طرح شیشے کے گابلٹس کون سے شیشے کے چاندی کے گابلٹس اور سونے کے گابلٹس اور وہ شیشوں کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے آج سونے اور چاندی کو کوٹ کے ہم اپنی کھیروں کے اوپر لگانے والے وہ ورک بنا لیتے ہیں جو اتنے پتنے ہیں تو اللہ کے لیے جنت میں وہ برطن کون سے مشکل ہیں اللہ ہمیں وہاں کا حرص اتا فرمائے اور علامہ یہاں سے قرآن اور حدیث کے حکمات کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق اتا فرمائے باب نمبر بارہ جو کوئی اپنے بھائیوں کے لیے پر تکلف کھانے کا احتمام کرے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین ٹو حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا انسار میں ایک شخص تھا جسے ابو شعیب کہا جاتا تھا اس کا ایک علام کساب یعنی کسائی تھا اس نے کہا میرے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار آدمیوں کے ساتھ دعوت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پانچ آدمیوں کی دعوت دی مگر ایک اور شخص بھی ان کے پیچھے ہو لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شعیب تو نے ہم پانچ آدمیوں کی دعوت کی تھی لیکن یہ چھٹا آدمی ہمارے ساتھ چلایا لہذا تجھے اختیار ہے چاہے اسے اجازت دے چاہے اسے یہیں چھوڑ دے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسے اجازت دیتا ہوں گویا کسی کی توازوں کرنا مہمان نوازی کرنا انبیاء کی صفت ہے دعوت توام کھانے کی دعوت لانچ ڈینر کرنا یہ بھی پرمیسبل ہے پسندیدہ ہے یہ کسی پر خرچ کرنے رشتداروں پر خرچ کرنے کا ہے کنداز اور طریقہ ہے کیونکہ جب ہم اپنے پیاروں کو رشتداروں کو رحم کے رشتوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہم اپنا مال اور اپنا وقت ان پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی شخص اس کو دعوت دیتا ہے پانچ جو حق مومن کی ہیں ان میں سے ایک حق ہے کہ جب اس کو کوئی دوسرا اس کا رشتدار یا مومن دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرے تو یہ سارا تبادلہ جو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور پھر دعوت کے حوالے سے قرآن کی آیت کے حوالے سے یہاں پر تشریح آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جب تمہیں الہ توعامن تمہیں کسی کھانے کی دعوت دی جائے تو بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ جب تمہیں الہ توعامن کسی کھانے کی طرف دعوت دی جائے تو بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اس آیت سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ان انوائٹڈ جانے سے قرآن نے روکا ہے اور اس حدیث میں بھی اس کی تشریح ہو رہی ہے ان انوائٹڈ جانا کسی دعوت توعام یا کھانے کے دعوت پر ان انوائٹڈ جانا یعنی جو شخص انوائٹڈ نہیں ہے اس کا بھی ساتھ چل پڑنا بہت دفع ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے انوائٹڈ ہوتے ہیں اس وقت کوئی اور بھی آ جاتا ہے چلو آجو تم بھی ہمارے ساتھ چلو یا بچوں کو ساتھ لے چلتے ہیں حالانکہ بچے انوائٹڈ نہیں ہوتے تو ان انوائٹڈ جانے میں کباہتیں ہیں آپ دیکھیں نا کہ جو میزبان ہوتا ہے اس نے جتنے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوتا ہے کھانا اس کے حساب سے پکتے ہیں اور ہم خواتینیں کھانا تو بلکل اس بات کو بڑی دل کی گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں اب اس حالت میں اگر میمان جتنے انوائٹڈ تھے اس سے زیادہ آ جائیں تو پھر ظاہر ہے اہل خانہ کو اور میزبان کو تردد ہوگا اس کو مشکت ہوگی بس اوقات جگہ کم پڑ جائے گی بس اوقات برطن کم ہو جائیں گے بس اوقات کھانا پڑ جائے گا اور اس میمان نے جس کی خاطر میمان نوازی کو پروٹوکال کسی کو اپنا چیف کیسٹ بنا کے اس کے لیے دعوت کی ہوگی اس کو بیچارے کو کھانا ہی نہیں ملے گا تو اس کی توازو اور اس کی میمان نوازی ساری خراب ہو جائے گا اور بگاڑ ہو جائے گا ساری میفلی خراب ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نا مزہ ہی کرکر آ ہو گیا مزہ ہی نہیں آیا پورا اور ویسے بھی کئی دفعہ ویسے سوشل اور ریلیشنشپس کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں بچوں کو کہتے ہیں اب تمہیں میں کہاں رات کو یہاں چھوڑ کے جاؤں چلو خال اللہ کا گھر ہے آجو تم بھی آجو اور وہ بھی اپنے چار بچے لے کر آ جاتی ایک تو چار افراد کا اضافہ ہو جائے گا پھر کئی دفعہ بچے شرارت کرتے ہیں اس محویل میں وہ مصیبت ہو جائے گی اور پھر پورے رشتہ داروں میں سے یہ واحد کے بچے جب جائیں گے تو نندوں اور دیورانی اور جٹھانیاں کہیں گی ضروری کہیں گی بدگمانی بھی شیطان فورا نہیں کرواتا دیکھا اپنی بہن کے بچوں کو بلا لیا تو ہمیں نہیں بلایا تو یہ وہ کچھ سوشل پرابلمز بھی آئیں گی کچھ محفل کی پرابلمز بھی آئیں گی اس نے ان انوائٹڈ جانے سے روکا گیا ہے اور اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی ان انوائٹڈ جا رہا ہے یا ساتھ گیسٹ لے جا رہا ہے تو میزبان کو بروقت بتایا جائے گا اطلاع دی جائے گی اور ایتھکلی اس سے اجازت بھی مانگ لی جائے گی قرآن نے بھی سکھا دیا قدیس نے بھی بتا دیا یہ چھوٹے چھوٹے ایتھکس ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث کے تعلق سے ملتے ہیں اللہ ہمیں چھوٹے بڑے تمامی احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر تیرہ خجور اور ککڑی ملا کر کھانا حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈن تری حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھجور ککڑی کے ساتھ تناول فرماتے تھے یہ وہ جو ہم فروٹ پنچ بناتے ہیں نا مکس کر کے یا چاٹ وغیرہ بناتے ہیں نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کھجور اور ککڑی کو مکس کر رہے ہیں کھجور کی تاثیر گرم ہے اور ککڑی کی تاثیر سرد ہے تو ان کو مکس کر کے کھایا جائے گا باب نمبر چودہ تازہ اور خوش کھجوروں کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین فور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک یہ خودی تھا وہ میرے باقی کھجوریں اترنے تک مجھے کرز دیا کرتا تھا یعنی میں کرز لیتا تھا اور میں نہیں کہا ہوتا تھا کہ میں کرز اپنی کھجوریں اتار کے دے دوں گا میرے پاس وہ زمین تھی جو بیرے روما کے راستے پر واقع تھی ایک سال خالی گزرا کہ اس میں کھجوریں نہ ہوئیں اور وہ سال گزر گیا کٹائی کے وقت وہ یہودی میرے پاس آیا لیکن میں کارتا کیا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اس سے آئندہ سال تک مولت مانگی لیکن وہ راضی نہ ہوا پھر یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا چلو ہم یہودی کے پاس چلیں اور اسے کہیں کہ وہ جابر کو مزید مولت دے دے چنانچہ آپ سب میرے بار میں تشریف لائے اور یہودی سے گفتگو کرنے لگے وہ کہنے لگا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میں جابر کو مولت نہیں دوں گا جب آپ نے یہودی کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے اور کھجوروں کے درختوں میں ایک چکر لگایا پھر یہودی سے آ کر فرمایا مولت دے لیکن وہ راضی نہ ہوا حضرت جابر کہتے ہیں آخر میں کھڑا ہوا باغ سے تھوڑی سی تازہ کھجوریں لاکر آپ کے سامنے رکھ دیں آپ نے تناول فرما کر مجھ سے دریافت کیا علیہ وسلم کو اس جگہ کی نشاندہ ہی کر دی آپ نے فرمایا جا میری لئے وہاں بستر کر دے میں نے فوراں وہاں بچھونا بچا دیا آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا پھر بیدار ہوئے تو میں مٹھی بھر کھجوریں لے آیا آپ نے وہ بھی کھائیں پھر کھڑے ہو گئے اور یہودی کو سمجھایا مگر پھر بھی وہ اپنی زد پر قائم رہا بلاخر آپ دوسرے بار درختوں کے نیچے کھڑے ہوئے اور جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو کھجوریں توڑنا شروع کر دے اور یہودی کا کرز بھی ادا کر دے پھر آپ کھجوریں توڑنے کی جگہ ٹھہر گئے چنانچہ میں نے اتنی کھجوریں توڑی کہ اس کا کرز بھی ادا ہو گیا اور اسی قدر مزید بچ بھی گئیں میں نکلا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشکبری سنائی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہاں سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کرز لینا دینا جائز ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کرز کیوں لیا تھا یا کرز کیوں دیا تھا کرز کے لیے محلت دینا بھی جائز ہے کرز جو ہیں اس کو کائنٹ یا کیش دونوں میں واپس کرنے کا وعدہ بھی جائز ہے اور مکروز محلت مانگ بھی سکتا ہے مکروز کو محلت دینا بھی ایک افضل اور احسن عمل ہے کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں تو مکروز کے کرز کی ادائی کی محلت کے لیے سفارش کرنا بھی اچھے اور بھلے کام کی سفارش کرنا بھی ہم نے قرآن سے پیچھے بھی بات پڑی ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اس کام کو کرنے والا جب کوئی مکروز کو محلت دیتا ہے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس کو کتنا عجر دیا جاتا ہے جب کوئی شخص مکروز کو محلت دیتا ہے تو حدیث بتاتی ہے کہ اس کو ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کی کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اور جس نے سفارش کی ہوتی ہے اس کو بھی اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے آپ نے سفارش ایک دفعہ نہیں کی آپ نے بار بار بھلائی کی مہربانی کی رحم کی مکروز کی مولت کی سفارش ایک بار نہیں بار بار آپ نے کی لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے مجزانہ طریقے سے وہ شخص جو اپنے کرز کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے خواہش کرتا ہے پریشان ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے لئے وسائل اور اسباب پیدا کر دیتا ہے باب نمبر پندرہ اجوہ کھجور کا بیان حدیث نمبر انیس سو پانچ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح کے وقت سات اجوہ کھجوریں کھا لے تو اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا باب نمبر سولہ انگلیوں کے چاٹنے کا بیان حدیث نمبر انیس سو چھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک ہاتھوں کو ساف نہ کرے جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے یا کسی دوسرے کو چٹا نہ دے آجزی اور انکساری بھی نظر آ رہی ہے سادگی اور توازو بھی نظر آ رہی ہے اور ایک بہت خوبصورت سا طریقہ نظر آ رہے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یا کسی کو چٹوا دینا اصل میں اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر کون سے ہاتھ سے کھانا اپنے رائٹ ہینڈ سے کھانا ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ اپنے ہاتھ مقصوص کر دیئے تھے لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ استنجا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آپ ہر عالی کام کو اپنے دائیں طرف سے شروع کرتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے تو گویا دائیں ہاتھ استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ویسے بھی آپ اپنے دستے مبارک سے کھاتے تھے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ گوشت کو چھوری سے کھاٹ کے بھی کھایا تو گویا چمچے اور چوری وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو خاجت ہو یا خواہش پی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ غالب روٹین یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور ہاتھ میں کھانا کھانے میں نفاست کا طریقہ دیکھیں کہ جب آپ کھاتے تھے تو آپ صرف اپنی تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور تین انگلیوں کے لیے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسے نفاست کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کھاتے تھے کہ انگلیوں کا صرف پہلا پور یعنی جو یہ ہماری انگلیوں کے جو پورشنز ہوتے ہیں صرف پہلا سیگمنٹ اور پہلا پور جو ہے اس کو کھانا یا سالن وغیرہ لگتا تھا یعنی پھر وہ لوگ جیسے کھانا کھاتے ہیں اور پھر پورا ہاتھ ہی گندہ ہو جاتے ہیں اور پوری انگلیاں ہی بھر جاتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ نہیں بڑی نفاست کے ساتھ سترے سے طریقے کے ساتھ کتنی چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد ان انگلیوں کو چارٹ لینا اور میڈکلی بھی آج کل کہتے ہیں یہ سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ کھانے کے بعد انگلی کو چوس لینا جو ہے وہ میڈکلی اور ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے بہت اچھا اور اس میں سادگی بھی آ رہی ہے اور اس میں کنوینئنس بھی آ رہی ہے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین سیون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس تولیے وغیرہ نہیں ہوتے تھے پس یہی ہتھیلی باسو اور پاؤں اسی سے ہاتھ صاف کر لیتے تھے باب نمبر سیونٹین کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کونسی دعا پڑے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین ایٹ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین ایٹ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخان اٹھایا جاتا تھا تو آپ یہ دعا کرتے تھے الحمدللہ حمدن قصیرا طویبن مبارکن فی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار اللہ کا شکر ہے کہ بہت سا بابرکت شکر ایسا شکر نہیں جو ایک مار ہو کر رہ جائے پھر اس کی ضرورت نہ رہے گویا کھانے کے بعد اللہ کی حمد و سنا کرنا اس کا شکر کرنا اور کونٹینیوستی اس کی شکر کرتے رہے دے کی حالت میں رہنا کیونکہ خوراک کا اثر جو ہے وہ ایک منٹ میں اسی وقت ہو کے ختم نہیں ہو جاتا صرف زبان کا مزہ اور چسکہ نہیں ہوتا کھانا وہ بان میں ہمارے جسم کو طاقت قوت حرارت توانائی قوت مدافع دیتا ہے تو کھانے کے بعد کونٹینیوستی اللہ کی شکر کی حالت میں رہنا ہے حدیث نمبر 1909 حضرت ابو امامہ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں پیٹ بھر کے کھلایا اور پلایا یہ شکر ایسا نہیں ہے کہ ایک مار ادا کرنے کے بعد ختم ہو جائے اور پھر نہ شکری کی جائے اور وہ بھی دعا آپ سب نے سنی ہوگی الحمدللہ اللہ زیتو آمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اپنے اسلام کا اور کھلانے پلانے کا رازق رب کا شکریہ اور یہ دعائیں جو ہیں میں بتا دوں کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بسم اللہ کے حوالے سے بتایا کہ اس کو باواز بلند کہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو بھی ذرا سا ہنچی آواز سے پڑھ لیں کیونکہ جس کو بھول گیا ہے وہ پڑھ لے گی اور جس کو نہیں یاد ہے اس کو سننے کی دورائی سے آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی باب نمبر ایٹین اشاد باری تعالیٰ کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھ جاؤ خدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین ٹین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آیات حجاب کا شان نزول سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے حضرت عبی بن کاب رضی اللہ عنہ مجھ سے پوچھا کر دیتے ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی آپ نے ان سے مدینہ منورہ میں نکاح کیا تھا آپ نے لوگوں کو کھانے کی اس وقت دعوت دی کیا ہے دعوت ولیمہ جب دن چڑھ آیا تھا جب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے اور آپ کے ساتھ چند آدمی باتوں میں مصروف تھے وہاں براجمان ہی رہے یعنی نہیں گئے آپ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تمہیں بھی آپ کے ساتھ گیا آپ کے ساتھ میں بھی آ گیا دیکھا تو لوگ وہیں بیٹھے تھے اپنی جگہ پھر آپ واپس تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حجرے کے پاس پہنچے تو پھر لوٹ آئے میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا تو دیکھا کہ اب لوگ جا چکے ہیں پھر آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اس وقت پردے کی آیات یا حکم نازل ہوا تھا اللہ کے حکم سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ کے موں بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا پھر نکاح نہیں نبھا طلاق ہو گئی اور ان کی عدد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور پھر نکاح ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھی کوئی دعوت ولیمہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقتہ ہے اور اس موقع پر بہت بڑا ولیمہ تھا کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ ایک بکری جو ہے وہ زبا کی گئی تھی اور کثیر لوگوں کو مدینہ کے بلائے گیا تھا لوگ آ کے کھاتے جاتے تھے اور رخصت ہوتے تھے لیکن ایک گروہ رہ گیا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہتے ہوئے حیاء آتی تھی آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف نہیں لے جا سکتے تھے دو دفعہ چکر کٹنے کے باوجود بھی تشریف لائے لیکن پھر اس پر آیات نازل ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حیاء کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی حیاء نہیں کرتا کہ آئندہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ کھانا کھانے کے بعد کیا کرو تم اٹھ جائے کرو فن تشریف بکھر جائے کرو باپس چلے جائے کرو مستقنسین علی حدیث باتیں کرنے اور گپ شپ لگانے کے لئے بیٹھے نہ رہا کرو تو یہ بنیادی طور پر میزبان کی آسانی ہے آپ دیکھیں نا کہ میزبان نے دعوتیں تو عام کرنے سے پہلے وقت لگایا ہوتا ہے تھکاوت ہوتی اور آج کل کے دور میں تو شاید بہت ہی زیادہ ہوتی خواتین جنہوں نے چار چار سیلیڈ اور چار چار میٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشز بنانی ہوتی ہیں وہ تو دو دو دن پہلے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں پھر ساری کروکلیز اور کٹلریز اور وہ مہنگے مہنگے امپورٹیڈ سیٹس وہ سارے ابھی رات کو سمیڑنے بھی ہیں دعوت کے بعد اس کے کندوں پہ تو ایک پہاڑ جتنا بوجھ ہوتا ہے اور لوگ پھر بیٹھ جاتے ہیں آپ سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی آپ سے تو گپ شپ ہی نہیں ہوئی آپ بیٹھے نظرہ گپ شپ ہو جائے آپ چائے ہو جائے آپ کافی ہو جائے آپ فلاں ہو جائے یہ طریقہ نہیں ہے دعوت ہو گئی کھانا کھا لیا تو اس کے بعد آپ رخصت ہو جائیں بس اوقات میزبان بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن میزبان کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں ماننا قرآن اور خدیث کیا کہہ رہے ہیں وہ ماننا تو لہٰذا کھانے کے بعد اٹھ جانا اور اجازت لے لینا یہ قرآن اور خدیث کی تعلیمات کے مطابق اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میمان کو بھی عدب سکھاتے اور میزبان کو بھی صدیقے سکھاتے دونوں پارٹیز کو بتایا جاتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حجرے میں تو پھر وہ آیتِ حجاب نازل ہوتی اللہ نے فرما دیا تھا کہ صحابہ اکرام کو بتا دو کہ اگر اس کے بعد انہوں نے امہات المومنین سے کچھ سوال کرنا ہو تو ایک حجاب کے پیچھے سے کیا کرے حجاب کہتے ہیں رکاوٹ کو آڑ کو اور بیریر کو ادھر حکم آیا تو کہ جب رب کہتا تھا یہ کام کرلو تو فوراً اطاعت کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمینا و اطوانہ آپ نے فوراً ہی آپ نے فوراً ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حجرے پر وہ چادر ڈال دی تھی اور پھر تمام مدینہ کے دروازوں کے اوپر گھروں کے دروازوں کے اوپر پردے ڈال گئے تھے اور صحابیات نے بھی اپنی اوڑنیاں اور اپنے ہجاب جو ہیں وہ اپنا لیے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ یہ تردد کا معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت اس دور میں امہات المومنین کے لیے تھی اور باقیوں کے لیے نہیں ہے اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ یہ صحابہ اور امہات المومنین کے درمیان ایک ہجاب اور پردے کا ہونا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اتھرول قلوب ہیں ان کے دلوں کی پاکی کے لیے ضروری ہے تو اگر یہ حکم ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ جن کے ساتھ اللہ راضی تھا جن کو جنت کی کچھ گبریاں دی گئی تھی اور امہات المومنین اتنی جلیل القدر صحابیات اگر ان کے دلوں اور نگاہوں کی پاکی کی اور ان کی حیاء اور پاک دامنی کے لیے ضروری تھا تو کیا آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سکولوں کالجوں ہمارے بازاروں گلیوں کچوں میں جس کے یہ شیطانی محول ہے اور جس میں ایمان کی اتنی کمی ہے جس میں نگاہیں اتنی آزاد اور آوارہ ہیں کیا اس میں اس حجاب کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بالکل ایک کٹھوجتی ہے انشاءاللہ ہم کتاب اللہ لباس وضاحت سے پڑھیں گے اور ان حکامات کی وضاحت بھی ہو کتاب الاقیقہ اقیقے کا بیان پہلے احادیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر ولادت کے بعد جو بھی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں ان کو پھر میں آپ کو سام اپ کر کے بیان کروں گی باب نمبر ایک نو مولود کا نام رکھنا حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈ ایلیون حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور خجور چبا کے اس کے تعلومیں لگائی اور اس کے لئے برقت کی دعا فرمائی پھر اسے مجھے دے دیا یہ کیا ہے تہنیک ہے اور نام رکھنا حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈ اینٹویل حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا واقعہ حدیث حجرت نائنٹین ایٹی فیفٹین ہنڈرڈ اینٹی فور میں پہلے گزر چکا ہے اور یہاں اس طریقے میں صرف اتنا اضافہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے پیدا ہونے پر بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ ان سے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہودیوں نے تم پر جادو کر دیا اب تمہارے ہاں اولاد ہی پیدا نہیں ہوگی باپ نمبر دو اقیقے کے دن نو مولود سے تکلیف دے چیز ہٹانے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈن تھرٹین حضرت سلمہ بن آمیر زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ لڑکے کے ساتھ اس کا اقیقہ لگا ہوا یعنی یہ ٹیشٹ ہے لہٰذا اس کی طرف سے اقیقہ کرو اور خون بہاؤ نیز اس کے بال منڈوا کر خطنا کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دو باپ نمبر تین فرہ کا بیان حدیث نمبر نائنٹین فورٹین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فرہ اور اتیرہ کوئی چیز نہیں فرہ اونٹ کے پہلے بچے کو کہتے تھے جسے مشرقین اپنے بوتوں کے نام پر زبا کرتے تھے اور اتیرہ اس بکری کو کہتے تھے جس کی رجب کے مہینے میں قربانی کی جاتی تھی گویا یہاں پر مختلف حدیث میں ایک بچے کی پیدائش کے بعد جو مختلف مرحلے اور مختلف کام کرنے ہیں ان کا تذکرہ آیا اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور صرف نعمت نہیں بہت بڑا امتحان اور آزمائش بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اس اولاد کی ولادت پر کیا کرنا ہے وہ سکھایا کیا ہے اور اس کا مقصد اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک بچہ جب اللہ کے فضل اور کرم سے گھرانے میں آتا ہے ماباپ کے گود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھی سالم تندرست آزا والا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ان کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کیا آغاز اس کی زندگی کا ابتداء قرآن اور حدیث کے احقامات کے مطابق ہونا ضروری ہے اس کا ڈے ون اس کے زندگی کا پہلا ہفتہ سنتوں کے اتباع میں ہونا ضروری ہے اسی لئے یہ تعلیمات حدیث اور سنت کے ذریعے واضح طور پر ڈیٹیل کے ساتھ سکھائی اور بتائی گئی ہے لیکن اس کے اس کے کانٹراسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو فکروں کے پیمانے بلکل فرق ہوتے بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراں اس کا رنگ دیکھا جاتا ہے اس کا ناک اس کی آنکھیں آنکھوں کا رنگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور یہاں پھر فکر ہوتی ہے کہ میرا بہت دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اس وقت فکر ہوتی ہے کہ اب کمرہ جو لیا جائے گا وہ کسی اگزیکیٹیف فلور کے اوپر بڑا سا کمرہ لیا جائے گا تاکہ برادری والے آئیں گے دیکھیں گے تو ہماری کوئی بدنامی نہ ہو ہمارے مال کا اظہار ہو کہ ہم نے بیٹی کو یہاں پہ رکھا یا ہم نے اپنی بخو کے لیے اگزیکیٹیف فلور میں کمرہ ہسپتال کا رکھا اور پھر اس کے بعد اگلی فکریں ہوتی ہیں کہ یہ جو مٹھائیاں بانٹنی اس کے ڈبوں کے اوپر تصویریں کیا ہوں گی ڈبے کیسے بنیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کیا کیا خرافات ہمارے معاشرے میں جاری تو بنیادی طور پر کرنے کے کام کیا ہیں ایک فہرست بنا لیجئے جو اپنی زندگی کے مرہنوں سے گزر چکے ہیں وہ اپنے بچوں اپنے بہن بھائیوں کو سکھا دیں انشاءاللہ وہ تاکہ سنتوں کے اتباع اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی بچوں کی زندگیوں کی ابتدائی مراحل کو تیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں قرآن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ امب مریم حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جن کو سورہ الامران میں امراتو امران کہہ کر پکارا گیا ہے انہوں نے نظر مانی تھی اپنی بیٹی کی اور جب بیٹی پیدا اپنے پیٹ میں بچے کی نظر مانی تھی کہ ان کو دین کے لیے وقف کریں گے اور جب وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ولادت کے وقت دعا مانگی تھی انی عیزوہا بکا کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس کے پشت سے نکلنے والی ذریعت اس کی اولادوں کی اولادوں کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی یہ وہ دعا تھی جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے دیتا ہے وہ بچہ روتا ہے اور وہ چلاتا ہے لیکن شیطان کے اس حملے سے صرف دو بچے محفوظ رہتے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم بوجہ اس دعا کے جو ان کی والدہ نے کی تھی تو ولادت کے وقت دیلیوری کے وقت یہ پڑھنے کی دعا حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ اس قصے سے سورہ علیمران میں موجود ہے اس دعا کو خود بھی یاد کر لیجئے اپنے بچوں اپنی بیٹیوں کو یاد کروائیے بہوں کو یاد کروائیے خود ہم نانیاں دادیاں بنیں اور ہمارے گودوں میں وہ بچے آئیں تو اس وقت بھی ان دعاوں کو پڑھ لیجئے ڈاکٹر ہیں گائنیکالجسٹ اپسٹیشنز ہیں تو اپنے مریضوں کو بتائیں اپنی بہنوں کو بتائیں سب کو بتائیں یہ وہ دعا ہے جس سے وہ بچے شیطان کے اکساہٹوں سے بچے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دعایں کارگر ہوں گی اور ضائع نہیں جائے گی ولادت کے بعد تحنیک تحنیک کا مطلب ہے کسی ایک رسم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہاں پر بھی دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کو چبا کر ان کے تعلو میں رکھتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے شہد بھی چٹایا جا سکتا ہے اس بچے کو کسی نیک بندے کے پاس جانا کسی نیک کسی سوالے کسی دیندار شخص سے تحنیک کا معاملہ کروانا اور پھر اسے کوئی میٹھی چیز کھلوانا اٹکن بھی ہنی شہد بھی ہو سکتا ہے شہد شفاہ اللہ ناس ہے اور شہد کے بارے میں آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیڈیوٹیشنز بھی انفیٹ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو شہد نہیں دینا چاہیے یہ بہت سی آلرڈجیز کا ذریعہ بنتا ہے اول تو میں کچھ اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں لیکن دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسی حقیقت ہے بھی تو اس نیو بان کو ہم نے کوئی چمچ بھر کے تو کھلانا نہیں ہوتا ہے ایک دو قطرے ہی تو دینے ہوتا ہے چٹوانا ہی تو ہوتا ہے تو اٹ کن بی ہنی کیونکہ وہ بہت ایزلی پیلیٹیبل ہوتا ہے اور ایزلی وہ سوالو ہو جاتا ہے اٹ کن ایون بی کھجور ایفی وانٹو کیپ ایس کلوز ٹو سننا لیکن کھجور کو موہ میں نہیں چبایا جائے گا بکوز یہ انفیکشنز کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور یہ کہ وہ لعاب دہن کا جو تصور تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص تھا اکثر آئمہ کی رائے میں تو لہٰذا اس کو ہاتھ میں کسی پانی وغیرہ کے ساتھ کے کسی چیز کے ساتھ مسئل کے ذرا سا نرم کر کے اس بچے کے موہ میں ڈالا جا سکتا ہے اور اس تحنیق کے موقع پر اس بچے کی برقت کی دعا اس کی نیکی اس کی سوال غیت اس کے دین ایمان اور اسلام کی دعا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یہ تحنیق کی رسم ہے اور پھر تحنیق کے بعد وہ کان میں آزان دینے کا جو تصور ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کسی سننا سے ثابت نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ چیز رائج ہوئی تھی کہ بچے کے کان میں ایک آزان اور دوسرے کان میں اکامت پکار دی جاتی تھی یہ اگر کر لیا جائے گا تو اس میں کوئی کباحت بھی نہیں یہ کوئی بدت نہیں ہے بس بچے کے کان میں وہ قلمات پکار دینا یہ کیا جا سکتا ہے البتہ وہ جو الفاظ ہیں کہ ایک کان میں آزان اور دوسرے کان میں اکامت پکارنے سے بچہ کان کے ایک مرض کا نام بتایا جاتا ہے کہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے بعد ساتھویں دن کرنے والے کام ساتھویں دن کیے جانے والے کاموں کے حوالے سے ایک فہرست اگر آپ دیکھ لیجئے کہ نام کا رکھنا خطنا کروانا سر کے بال مڑوا کے چاندی دینا اور اکی کا کروانا نام کے حوالے سے حدیث کی انسٹرکشن موجود ہیں کہ بچے کا والدین پر حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں اور اچھا نام یہ ہے کہ جس کے مطلب اور معانی اچھے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام بہت پسند ہے وہ عبداللہ نام بھی پسند ہے خالت اور کفیت بھی پسند ہے اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا نام ایک بچے کا حضرت ابو مجسع عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسمہ بن تبکر کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تو یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ نام ہے لیکن نام بہرحال وہ رکھنا چاہیے جس کا مطلب اچھا ہو جس لفظ کا مطلب اچھا ہو نہ ہو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلنے کی بھی تاقید فرمائی لیکن نام کو محض کسی وہم کی وجہ سے سپسٹیشن کی وجہ سے بدشگونی کا معاملہ سمجھ کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ شیطان بہت ہے کیا اس پر بیماری بہت آتی ہے یا اس کو نظر بہت لگتی ہے اس لیے اس کا نام چینج کر دیا جائے تو یہ اہام ہیں یہ سپسٹیشنز ہیں سپسٹیشنز بلیفز کو قرآن اور حدیث میں توہم پرستی کو قرآن اور حدیث میں جبت کہا گیا ہے اس کو قفر کہا گیا ہے یہ شرک ہے تو لہٰذا توہم پرستی سے نام نہیں بدلا جائے گا نام صرف وہی بدلا جائے گا جس کے معنی اچھے نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی بچہ نہیں ہوگی نام کے علاوہ اگلا کام یہ ہے کہ اس کے اس کا ختمہ کروانا حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں فطرت ہیں اور فطرت کیا ہیں موج کے بال قتروانا بغل کے بال اکھارنا زیر ناف کے بال موڈنا ناخن تراشنا اور کیا کرنا خطنا کرنا یہ پہلے چار کام ہر جمعے کے جمعے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور خطنا اکثر روایات میں ساتھوے دن لیکن اگر کوئی بیماری کوئی کمزوری کوئی حالات کوئی اویلیبلیٹی اور اسیسیبلیٹی کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو پوسٹ پون بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ساتھوے دن اکیقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاقید کے مطابق ثابت ہے اس کے بعد سر کے بال بھی منڈوانا ساتھوے دن ہے اور بال منڈوانے کے بعد اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی دینا وہ چاندی چاندی کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے اور یہاں وہ چاندی جو ہے وہ اس کے نیم البدل اس وزن کا رقم جو ہے وہ مال بھی دیا جا سکتا ہے that is either in cash or kind دونوں شکل میں وہ دیا جا سکتا ہے اور پھر اکیقہ کرنا اکیقے کے حوالے سے صحیح حدیث کی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی جان اکیقے کے عوض رہن ہے اس کا اکیقہ کراؤ اس کو رہن سے چھڑوا تو گویا اکیقہ کرنا اس حدیث کی تاقید ہے اور پھر اکیقے کا تصور اور رحمیت ایک حدیث اس میں بتائی گئی ہے کہ زچہ اور بچہ یعنی ماں اور بچہ وہ جو وضائے حمل اور لیبر کا وہ جو ڈیفکلٹ ڈینجرس پیریڈ کے اندر سے وہ گزرتے ہیں ان کے جان ان کے جسم کو اس خطرناک مرحلے کے اندر تکلیف دے اور اتنے ایک رسکی مرحلے میں سے وہ جو گزرتے ہیں تو یہ ان کا ایک شکرانہ اور ان کی تکلیفوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی اس کا ایک نعم البدل شکرانے کی طور پر دے دیا جاتا ہے کہ زچہ بچہ ماں بچہ دونوں خیریت سے آفیت سے صحیح سے نارمل طریقے سے فارغ ہوگے اللہ سبحانہ تعالی جو جو خواتین اور جو جو بچیاں حاملہ ہیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ آسانی کے ساتھ سخولت کے ساتھ فطری طریقوں کے ساتھ فارغ فرما اور اللہ ان کو نیک سوال تندرست آزا والی اولادیں بھی عطا فرما اللہ ماں کی باپوں کی آنکھیں تھنڈی فرما ربی حبلی ملنا تو یہ اقیقہ ہے اور اقیقے کے لیے مینڈھا اس میں اختلاف رائے ہیں کہ وہ ایک کیا جائے گا لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے دو کیے جائیں گے ان تصورات میں کچھ فرق ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک مینڈھا اقیقے کی شکل میں کیا جائے گا اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اپنی رائے کے لیے جواز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے خدیث جو مصند احمد میں اور ترمزی میں آتی ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک مینڈھا زباق کرو یہ مصند احمد اور ترمزی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امام شافعی اور امام احمد احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ دو اور ایک کا تصور ہے لیکن اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہوں گے ہنفی اور مالکی تصور کے مطابق دونوں کے لیے ایک ہوں ہوں گے اور یہ اس رائے کی اس رائے کا جواز جو حدیث بنائی جاتی ہے وہ ابو دعود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں نسائی میں گویا سائے ستہ کی چار کتابوں میں سکھی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے لیے جب اقیقہ کیا تو آپ نے ایک مینڈھا قربان کیا تو ان چار سائے ستہ کی کتابوں سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا یہ کی رائے ہے مالکی اور ہنفی تصور ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے لیے ایک ہی مینڈہ ہے بہرحال یہ تصورات موجود ہیں اور یہ ساتھویں دن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاقیت ہے اگر کوئی شخص ساتھویں دن کو کرنا سکے یا مال نہیں ہے یا خالات نہیں ہے یا جانور میسر نہیں ہے تو اس کو چودھویں اکیس میں یا اٹھائیس میں دن پہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے اور یہ جو اکیقہ ہے اس کے حکم کی شرعی نویت میں بتاتی چلوں کہ نہ تو یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے لیکن یہ سنت موقعہ ہے اور اس کو انہی دنوں میں کیا جائے گا تو سنت موقعہ کا طریقہ ادا ہوگا اور یہ بھی دیکھتے چلے دیکھتے جائیں کہ اس کو تقسیم کرتے وقت اس کو غریبوں مسکینوں موتاجوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اپنوں اور رشتہداروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اور خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور یہ بھی بہت دفعہ سوال آتا ہے کہ جی ہم ایک مینڈے کی بجائے اگر بڑے جانور کے ساتھ حصوں میں ایک حصہ ڈال دیں تو کیا وہ بھی اکیقے کے لیے قفایت کرے گا سب سے بڑی بات تو یہ کہ جتنی بھی احادیث اکیقے کے لیے مذکور ہے اس میں ایک مینڈے ہی کا تذکرہ ہے ایک یا دو مینڈوں ہی کا تذکرہ ہے تو جب الفاظ مینڈے کے موجود ہیں تو اپنے آپ کو مینڈے تک ہی لیمٹ کرنا بہتر ہے کیونکہ ایدو زہا کے موقع پر جہاں آپ نے اجازت دینی تھی تو آپ نے مینڈے کے علاوہ بڑے جانوروں میں ساتھ حصوں کی اجازت دی اگر یہاں پر بھی اجازت کا تصور ہوتا تو یہاں پر بھی دے دی جاتی تو لہٰذا یہاں پر چونکہ صرف مینڈہ مذکور ہے اور اسی کا ذکر کیا گیا تو اس لیے دوسرے جانوروں میں حصے پر اپنے آپ کو رجوع کرنے سے روکے رکھیں اور ویسے بھی اکیقہ کرنے والا جو ہے وہ اکیقہ کرے گا تو وہ اپنا حصہ جب کرے گا تو کیا این اسی وقت اس کو کوئی بڑے جانور کا حصہ وہ کیا ایدو زہا کے موقع پر بڑے جانوروں کے حصے ہیں وہ قربانی کے لیے ہیں ایدو زہا کے لیے ہیں ان کو اکیقے کے ساتھ کیسے اسوسییٹ کیا جائے گا اور کس وقت اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے یہ چونکہ ممکن نہیں ہے لہٰذا میڈھا اکیقے کے لیے میڈے ہی کے شکل میں دیا جائے تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا ورنہ صدقہ خیرات تو جس شکل میں کوئی کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کر سکتا ہے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی زندگیوں کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے اور انہی تعلیمات کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کتاب الزباہ و سوائید زبیہ اور شکار کا بیان شکار جائز ہے حلال ہے ویری مچ پرمیسبل ہے اسلام کا یہ ہم کتاب پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کن جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے پھر کن آلات کو استعمال کیا جا سکتا ہے کن صدھائے ہوئے ٹرینڈ پرندوں اور جانوروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان آلات کو ہتھیاروں کو پرندوں یا جانوروں کو چھوڑتے وقت شکاری کیا کرے گا اور کیا عداب اپنائے گا شکار جب اس کو مل جائے گا تو زندہ شکار کے ساتھ کیا ہوگا یا مردہ شکار کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر یہ کہ کن حالتوں میں شکار جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پورے کے پورے عداب اور صلیقہ جو ہے وہ ہمیں اس حدیث کی کتاب سے اس کا پتا چلے گا بسم اللہ الرحمن باب نمبر ایک باب نمبر ایک شکار پر بسم اللہ پڑھنے کا بیان حدیث نمبر 1950 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں دریافت کیا جو تیر کی ڈنڈی سے کیا جائے آپ نے فرمایا اگر وہ نوکیلی طرف سے لگے تو اسے شکار کو کھاؤ اور اگر آڑا ترچہ لگے اور شکار مر جائے تو اسے مت کھاؤ کیونکہ وہ موقوضہ ہے جسے قرآن نے حرام کیا پھر میں نے کتے کے مارے وے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جس شکار کو کتہ تمہارے لیے روکے رکھے اسے تو کھاؤ کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑنا شکار کو زبا کرنے کے برابر ہے اور اگر اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی اور کتہ بھی موجود ہو اور تجھے اندیشہ ہو کہ دوسرے کتوں نے بھی اس کے ساتھ شکار کو پکڑ کر مارا ہوگا تو اسے نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتہ چھوڑتے وقت تو بسم اللہ پڑی تھی دوسرے کتے پر تو نہیں پڑی تھی تو بڑی باریکی کے ساتھ ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دی گئی ہے تیر کے ساتھ شکار کیا جائے گا تیر کے ساتھ شکار کیا جا سکتا ہے اور پھر جو ٹرین شکاری کتے ہیں جو ہاؤنڈز وغیرہ ہیں اور اسی طرح باز اور شکرے وغیرہ جن کو ٹرین کیا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے ان سے شکار کیا جا سکتا ہے ان کو چھوڑتے وقت ان پر بسم اللہ گولی چلاتے وقت تیر چلاتے وقت یا نیزہ پھینکتے وقت یا کتہ چھوڑتے وقت یا باز اور شکرہ اڑاتے وقت آغاز میں بسم اللہ پڑی جائے گی یہ بسم اللہ ہے اس ریپلیسمنٹ کی جو زبا کرتے وقت بسم اللہ اور تکبیر پڑی جاتی ہے اگر بسم اللہ پڑے بغیر شکاری آلہ یا پرندہ یا کتہ چھوڑا تو پھر اس شکار کو نہیں کھایا جا سکتا اگر مردہ حالت میں مل جائے بسم اللہ پڑ کے شکار کا آغاز کیا جائے گا اگر وہ جانور زندہ حالت میں ملا تو پھر اس کو زبا کیا جائے گا اس پر بسم اللہ اور تکبیر پڑی جائے گی لیکن اگر وہ مردہ حالت میں ملا یعنی گولی کے لگنے تیر کے لگنے یا جانور کے شکار کرنے سے وہ مردہ ہے تو پھر اس کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کو ویسے ہی کھایا جا سکتا ہے بوجہ اس بسم اللہ کے جو شروع میں پڑھ لی گئی ہے عدی بن حاتم نے پوری ڈیٹیل پوچھی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ اپنے کتے کا تو کھا سکتے ہیں بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر میں اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو لیکن وہ کتہ میرا شکاری کتہ اس میں سے کھا لے کیونکہ شکاری کتہ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں وہ صرف اس کو جانور کو پکڑتے اس کو مار دیتے ہیں دبوجھ کے اگر وہ خود کھا رہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے شکار تیرے لیے نہیں کیا اس نے اپنے لیے کیا اور اگر دوسرا کتہ ہوگا تو ظاہر ہے اس پہ بسم اللہ نہیں پڑھی بھی آپ دیکھ رہے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ حدیثیں بتاتی اور یہ ساری تشریح کس کی ہے قرآن کی آیات کی تشریح اللہ نے تو قرآن میں صرف اتنا بتا دیا نا کہ صدھارے جانور سے شکار کر لو اور ان پہ نام پڑھو پوری کی پوری ڈیٹیل تو حدیث نے بتا دی باب نمبر دو تیر کمان سے شکار کرنے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین سکسٹین حضرت ابو سالبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ارس کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں تو کیا ان کے برطنوں میں کھا پی لیں نیزم ان کے سرزمین میں اس سرزمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے اور اس میں وہاں تیر کمان اور صدھائے وے اور بغیر صدھائے وے قطوں سے شکار ہوتا ہے تو ان سے کونسا طریقہ میری یہ جائز ہے آپ نے فرمایا اہل کتاب کا جو تم نے ذکر کیا تو اگر ان کے برطنوں کے علاوہ دوسرے برطن مل سکتے ہیں نا یعنی آپشن ہے تو اہل کتاب کے برطنوں میں نہ کھاؤ اور اگر برطن نہ ملیں تو پھر انہیں دھونے کے بعد تم انہیں کھا سکتے ہو اور جو شکار اپنے تیر کمان سے بسم اللہ پڑھ کے کرو تو اسے کھاؤ اور جو صدھائے وے قطے سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کرو اسے بھی کھاؤ اور اگر بغیر صدھائے وے قطے سے شکار کرو اور اسے زبا کر سکو تو بھی اسے کھاؤ تو بڑی ڈیٹیل سے آپ نے جواب دے دیا اہل کتاب کے برطنوں میں کھانا اپشنل نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر اپشن نہ ہو تو کھایا جا سکتا ہے بیکاوز ہو سکتا ہے ان میں غیر زبی بھی ہو ان کے اندر شراب بھی ہو ویسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اہل کتاب کا کھانا تم بھی کھا سکتے اور وہ تمہارا بھی کھا سکتے یہ کب ہے بشرتے کے ان کے دسترقان کے اوپر حلال ہو اور اس کے حلال ہو باب نمبر تین انگلی سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے پھینکنا اور غلہ مارنے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین سیونٹی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ انگلی سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے تو اسے کہا کہ ایسا مت کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے یا آپ مقروض سمجھتے تھے میس فرمایا کہ اس سنگریزے سے نہ تو شکار ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن زخمی ہوتا ہے البتہ کبھی کبھی دان ٹوٹ جاتا ہے یا آنکھ پھوٹ جاتی ہے بعد ازاں حضرت عبداللہ بن مغفل نے اس شخص کو پھر کنکر مارتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے فرمایا میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیان کی تھی کہ آپ نے اس طرح کنکر مارنے اور پھینکنے سے منع فرمایا یا مقروض سمجھا لیکن تو بعض آنے کے بجائے وہی کام کیے جا رہے بس اب میں تو سے اتنا عرصہ تک کسی قسم کی گفتگو نہیں کروں گا صحابہ اکرام کا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا طریقہ جب قرآن یا حدیث کی تعلیمات کے برخلاف بات دیکھتے تھے تو اس سے روکتے تھے اور روکتے اپنی رائے سے نہیں تھے حدیث اور قرآن کی دلیل دے کر روکتے تھے اور بار ہاں سمجھانے کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں رکتا تھا یعنی ایک دفعہ نہیں رکتا تھا تو دوسری دفعہ بھی رکتے تھے لیکن اگر بار قاوز کو روکنے کے باوجود وہ نہیں رکتا تھا تو اسے گویا کچھ دیر کے لیے کیا کرتے تھے ٹوٹل قطا تعلق نہیں کرتے تھے لیکن کچھ دیر اس کو اپنی ڈس لائک کنوے کرنے کے لیے اس سے کچھ دیر کے لیے گفتگو خفقی کا اظہار کرنے کے لیے اس سے گفتگو کو چھوڑ دیتے تھے اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کنکریوں سے شکار کیوں نہیں ہوگا کیونکہ زیرے وہ جانور مرے گا نہیں بچارہ زخمی ہو جائے گا جانور کو ضیعت ہوگی اور اللہ ظلم تو کسی پر بھی نہ انسانوں پر نہ جانوروں پر پسند کرتا ہے اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جانور کو زبا کرنے کے لیے بھی سکھایا نا کہ تیز دھاہر کے علے سے اس کو زبا کرو اور اس کو زبا کرنے سے پہلے اس کے اندر کے سامنے زبا نہ کرو اور اس کو تیز دھاہر کے علے سے زبا کرو کند چھوڑی سے زبا نہ کرو اس کی عزیت میں اضافہ ہوگا نا اور پھر پتھر یا ہڈی سے بنے وے علے سے بھی زبا کرنے سے منع کیا اور آپ نے غلیل سے شکار کرنے سے منع کیا باب نمبر پانچ جو شخص شکار یا حفاظت کے علاوہ بلا ضرورت اتا پالتا ہے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین ایٹین حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص ایسا کتہ رکھے جو نہ مویشیوں کے حفاظت کے لیے ہو اور نہ ہی شکاری ہو تو اس کے عجر سے دو قیرات روزانہ کمی ہوتی رکھے گی کتہ رکھنا تین اغراض و مقاصد کے لیے جائز ہے گلے بانی کے لیے یعنی شیپرک جو مویشیوں کو ہانکنے اور مویشیوں کو چرانے وغیرہ کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں یہ گلہ بانی کے لیے رکھا جا سکتا ہے یا حفاظت وغیرہ کے لیے رکھا جا سکتا ہے اور یا شکاری کتے کے طور پر رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی غرص کھیلنے کے لیے شوق کے لیے پسند کے لیے پیٹ ڈاگز انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوڑوں اور ڈربیز کی ریسوں کے لیے یا کتوں کو کتوں سے لڑانے یا کتوں کو ریچوں سے لڑانے کسی کام کے لیے کتے رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور ویسے بھی حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ کتے کی قیمت کھانا بھی خرام ہے اور جس گھر میں تصویر اور کتے ہوتے ہیں وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے باب نمبر پانچ اگر شکار زخمی ہو کر دو تین دن بھی غائب رہے پھر مردہ ملے تو کیا حکم ہے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈن نائنٹین حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نائنٹین ففٹین جو ابھی گزری ہے یہاں پر اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر تم نے شکار کو تیر مارا ہو ایک دو دن کے بعد تمہیں ملا ہو اور اگر تیرے تیر کے زخم کے علاوہ کسی اور چوڑ کا نشان اس پر ہو تو کھانا درست ہے اس پر نہ ہو یعنی کسی چوڑ کا اس پر نشان نہ ہو تو کھانا درست ہے اور اگر پانی میں پڑاوہ ملے تو اسے مت کھاؤ باب نمبر چھے مکڑی کھانے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈین ٹوینٹی حضرت ابن ابھی عوفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراج چھے یا سانت غزوات میں شرکت کی آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مکڑی کھاتے تھے مکڑی ٹڈی کو بھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار حلال ہیں ویسے تو اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتتو والدمو اللحم القنزیر کہ جو مردار ہے جو خون ہے اور جو قنزیر کا گوشت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے پکارا گیا یہ سب حرام کر دیا گیا اور مردار کے لئے آپ نے فرمایا کہ صرف دو مردار حلام ہیں ایک حلال اور جائز ہے ابھی جانور کیونکہ مچھلیاں جو ہیں وہ جیسے ان کو پکڑا جاتا ہے وہ پانی کے بغیر وہ مر جاتی ہیں اور ویسے بھی ان کے اندر خونی ہوتا ان کو زبا کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے وائٹ بلیڈی اور کول بلیڈی آنیملز ہوتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا ٹڈی وہ چھوٹے چھوٹے برڈز ہیں ٹڈی وہ انسیکٹ نہیں ہے جس کو ہم لوکسٹ وغیرہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے برڈز ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اس میں نیکس وغیرہ میں پکڑا جاتا ہے جالوں میں اور وہ دھیر اور دھیر وہاں آ جاتے ہیں اور اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اس جال میں جمع ہوتی وہ فوراں اسفوکیٹو کے مر جاتے ہیں کہ کوئی پکڑ پکڑ کے الگ الگ زبا کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا اور وہ ویسے مر بھی بہت جلدی جاتے ہیں تو ٹڈی اور مردار جانور اور خون بھی آپ نے فرمایا دو خلال ہیں ایک تلی اور ایک کلیجی کا کوشت تو گویا یہ ٹڈی آپ کھاتے رہے باب نمبر ساتھ نہر اور زبا کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ٹوئنٹی وان حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں گھوڑا زبا کیا تھا اور اس کا گوشت کھایا تھا اور ہم اس وقت مدینہ منورہ میں تھے حیاتِ طیبہ مدنی دور میں گھوڑا زبا کر کے کھایا گیا گھوڑا حلال ہے گھوڑا حلال اس کو کھانا منع نہیں ہے اصل میں سارے چرنے چگنے والے جانوروں کو خلال کیا گیا ہر بھی بورس اینملز بخیمت الانام جو ہیں وہ خلال کیے گئے اس حوالے سے گھوڑا خلال ہے پھر گھوڑے کو صرف زبا اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ایک تو وہ بہت مفید ہے اس کو کھانے کی بجائے اس سے اور بہت زیادہ مفید کام جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں اس کو آمدنی کا ذریعہ اس کو مدد کا اور محنت کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اور ویسے وہ مہنگا اور قیمتی بھی بہت ہوتا ہے اس لیے گھوڑے کو کھایا نہیں جاتا ہے نوملی لیکن اگر کوئی مجبوری کی حالت میں ہو تو اس کو کھایا جا سکتا ہے حرام نہیں ہے مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ اور موجود نہیں ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں اگر اور کوئی چیز نہیں ملی تو پھر مہنگی چیز کو بھی زبا کر کے کھایا جا سکتا ہے لیکن وہ خلال ہے گدہ کھانا حرام ہے گدے کو کھانا مکرو کہا گیا البتہ جو جنگلی گدہ ہے جسے زیبرا کہا جاتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ پیچھے ہم واقعہ سن بھی چکے ہیں اور پتہ ہے کہ عمرے میں جو سفر تھا کہ ان احرام کی حالت میں تھے تو وہ ایک جنگلی گدہ اور جنگلی گائے کا تصور ہے کہ وہ نیل گائے اور جنگلی گدے کا تصور ہے تو وہ کھانا حلال ہے باب نمبر آٹھ شکل بگاڑنے باندھ کر نشانہ لگانے اور تیر ماننے کی ممانیت حدیث نمبر نائنٹین ٹوئنٹی ٹو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزر جو ایک مرگی کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا تو ادھر ادھر منتشر ہو گئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پوچھا یہ کس نے کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لانت کی ہے جانوروں پر ظلم کرنا زیادتی کرنا ان کو عذیت اور ٹورچر کرنا یہ منع ہے اور ویسے بھی جانوروں کو جانوروں سے لڑانا مرگ کو مرگ سے لڑایا جاتا ہے کتوں کو لڑایا جاتا ہے کتوں کو ریج سے لڑایا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منع ہیں اور ویسے بھی کتوں کی دوڑیں وغیرہ جو شرطوں پر لگائی جاتی ہیں وہ شرطیں لگانا بزاتے خود جو ہے وہ سارے کا سارا کچھ منع ہے اور یہ سارے کا سارا کام کیا ہے کتے کو ریج کے ساتھ لڑا دیتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر وہ لہو لہان ہوتا ہے وہ اس کو نوچتے ہیں یہ سیڈزم ہے دل کی سختی کی بات ہے لوگ دو مرگوں کو آپس میں لڑتے ہیں جو کمزور والے کو طاقتور مار ہے اور بیٹھ کے اس کا تماشا کرتے ہیں تو یہ بڑی دل کی سختی کی بات ہے اور ویسے بھی نرمی شفقت وہ تو ایک خاتون نے بلی بان دی تھی اور وہ کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکی تھی اور خوراک نہیں ڈھونڈ سکی تھی اور وہ مر گئی تھی تو بلی کو باندنے والی کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے تو یہ نرمی اور محبت جو نرمی کا اور مہربانی کا طریقہ نہیں ہے باب نمبر نو مرگی کا گوشت کھانے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین نائنٹین سکسٹی ٹوئنٹی فور حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا حلال سارے کے سارے جانور پیچھے ہم نے دیکھا کہ بحیمت اللہ نام چرنے چگنے والے مویشی یعنی ہربی بورس انیملز سارے کے سارے جو ہیں وہ حلال ہیں وہ گائے ہیں وہ بہل ہیں وہ بھینس ہیں وہ میں ڈھائے وہ بکری ہے وہ جو بھی چرنے چگنے والے جانور اسی طرح دانہ دنکہ کھانے والے برڈز کلوزی مخلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن کی موڑی وی چونچے نہیں ہیں اور جن کے کلاوز یا پنجے نہیں ہیں تو ہربی بورس انیل برڈز جو ہیں چڑیا ہے قبوتر ہے یہ سارے کے سارے جو دانہ دنکہ وغیرہ کھاتے ہیں مرغابی ہے فاختہ ہے یہ سب چیزیں جو دانہ دنکہ کھاتی ہیں یہ سب کھا سکتے ہیں لیکن جو کارنی وورس انیملز ہیں جو مردہ کھاتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں وہ باز ہیں وہ شکریں ہیں وہ چیلیں ہیں وہ گدیں ہیں وہ علو ہے وہ چمگادڑ ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں باب نمبر دس ہر کچھلی والے درندے کو کھانا حرام ہے خدیث نمبر 1925 حضرت ابو سالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دینہ بمنت ثبائی ہر کچھلی والے درندے کو کھانے سے منع کیا گیا کچھلی کہتے ہیں وہ جو لمبے لمبے پوائنٹیڈ نوکیلے دانت ہوتے ہیں جن کو کینائنز کہتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جانور جن کے لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں جس کے ساتھ وہ گوشت کو چیرتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تو ان کارنی وورس انیملز وہ شیر ہے وہ چیتا ہے وہ بھیڑیا ہے وہ لومڑی ہے وہ فاکس ہے وہ بھالو ہے وہ کتہ ہے وہ بلی ہے وہ جو بھی ہیں جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ سب حرام ہیں باب نمبر یارہ مشک کا بیان مشک کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ٹوئنٹی سکس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا اچھے اور برے ہم نشین یعنی دوست کی مثال بھٹی ڈھونے والے لوہار کسی ہے کیونکہ مشک بردار یعنی اتر بیچنے والا یا تو توفے کے طور پر کچھ خوشبو تمہیں دے دے گا اور یا تو اس سے خوشبو خرید لے گا دونوں نہ صحیح تو امدہ خوشبو تو سنگے گا ہی نا اور بھٹی ڈھونگنے والا لوہار تو وہ آگ اڑا کر تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے سخت بدبو ضرور سنگے گا اچھے اور برے دوست کی مثال بڑے ہی پیارے طریقے سے اچھی صحبت اچھا محول اچھے یارانے اچھی انوائرمنٹ اچھی کمپنی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے فیض اور خیر اور رحمت اور برکت ملتی ہے اور بری صحبت وہ جو حدیث میں آتا ہے نا المرہ اللہ دینی خلیدی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوستی اس سے کرو جسے دیکھ کر اللہ یاد آجائے تو یہ دوستی کا پیمانہ بتایا جا رہے اور ویسے مشک کا تذکرہ کیا جا رہے مشک وہ بہت بہترین اور امدہ خوشبو ہے جو ہرن کے ناف سے لی جاتی ہے اور یہ جمعے خون کی طرح ہوتی ہے اور یہ حدیث اس لیے کوڑ کی گئی ہے کہ آپ نے یہاں پر بھی مشکی تعریف فرمائی ہے اور ایک اور حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا تو اس کا خون بہرہ ہوگا اور اس میں سے قسطوری اور مشکی سی خوشبو آ رہی ہوگی تو مشکی چونکہ تعریف کی جا رہی ہے تو پھر اس لیے کوڑ کیا گیا ہے کہ مشک حلال ہے ایک جانور کے ناف سے نکالی جانے والی مشک حلال ہے اور پسند دیتا ہے گویا اس لیے کوڑ کیا گیا ہے کہ ایک زندہ کے جسم میں سے اگر کوئی حصہ نکال لیا جاتا ہے تو پھر اس کو مردار کی کیٹگری میں ڈال کر حرام کیا جاتا ہے اس حوالے سے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ مشک پسند دیتا اور حلال ہے باب نمبر بارہ جانور کو داغنے اور اس کے چہرے پر نشان لگانے سے منع کیا گیا حدیث نمبر نائنٹین ٹوئنٹی سیون ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ماننے سے منع فرمایا جانوروں کے چہرے پر ماننا ان کو عذیت دینا اور پھر ان کو داغنا بہت دفعہ یہ کہ ان کو کسی ہوت میٹل کے ساتھ ان کو سٹیم کیا جاتا تھا کہ ان کے نشان لگائے جاتے تھے اپنی پہجان اور تکبر کے لیے تو آپ نے داغنے سے منع کیا یہ جانور کو عذیت ہے اصل میں ہمارا دین نرمی کا مخبت کا شفقت کا مہربانی کا دین اور جانوروں تک بھی مہربانی اور نرمی اور رحم کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا جا رہے مجھے فرمایا گیا نا کہ کرو مہربانی تو مہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اللہ ہمیں دل کی نرمی اتا فرما ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کے نمونوں کو اپنی زندگی میں اپنانے اور رائج کرنے کی آسانی سے توفیق اتا فرما ربنا لا تزیقلوبنا بہت اس خدیتنا وحب لنا ملہ دنکا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہا الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین